موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم فحسرتم انما خلقناكم عبقا وانكم الينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش الكريم وقال تعالى احسن لنسان من مترك صداقه ألم يكن متفة من منی يمناه ثم كان علاقة فخلق تصواه فجعل منه الزوجين الذكر والأنفا أليس ذلك بقادر على أن يحرق الموت وقال النبي صلى الله تبارک و تعالى عليه وسلم يقول ابن آدم مالی مالی وحل لك يا ابن آدم إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأمضيت أو تصدقت أو لبست فأوليت أو تصدقت فأمضيت أو قما قال صلى الله تبارک و تعالى عليه وسلم مرموطرم بھائی اور دوستو أو تصدقت فأمضيت آنے کے بعد اب ہم خود جانا بھی نہیں چاہتے لیکن دیکھ رہے ہیں کہ لوگ روزانہ چلے جاتے ہیں اپنے کام چھوڑ کے نظام چھوڑ کے پروگرام چھوڑ کے ایک دم اٹھ کے چلے جاتے ہیں ہم اپنے ہاتھوں سے ان کو منومنی تلے دبا کے آجاتے ہیں ایک دن پہلے تک وہ یہ کہہ رہے تھے ہمارے بغیر تو کوئی کام نہیں چلتا ہمارے بغیر گھر نہیں چلتا مل نہیں چلتی فیکٹری نہیں چلتی وہ ایک دم جا کے سو جاتے ہیں اور یوں کم ہو جاتے ہیں کہ پھر یہ بھی لوگ بھول جاتے ہیں کوئی آیا تھا پرائے تو پرائیں ہیں جن بچوں کو جنا ہوتا ہے وہ بچے مائم بھول جاتے ہیں جن کو گود لے کے کھلایا جاتا ہے وہ گود بچے بھول جاتے ہیں وہ باپ بھول جاتے ہیں تو ایسے گم ہو جاتے ہیں قبر کا نشان میں مٹیاتے ہیں تو آپ ذرا اس بات پر غور فرمائیں ہم آنا نہیں چاہتے ہیں کسی نے بھیج دیا ہے جانا نہیں چاہتے ہیں اور روزانہ لوگ جا رہے ہیں ہم بھی قطار میں ہیں بڑے دعوے کرنے والے ایک دم ایک دم ختم ہو جاتے ہیں تو اب ایک سوال یہاں اٹھتا ہے کہ کیوں آگیا میں تو آنا نہیں چاہتا تھا کیوں آگیا مجھے کس نے بھیجا ہے مجھے کیوں بھیجا ہے یہ لوگ جو مٹی میں مل جاتے ہیں کہاں چلے جاتے ہیں ان سوالات کا جواب اگر ہم نے تلاش نہ کیا تو ممکن ہے بہت بڑی بازی ہم بھار جائیں اتنے بڑی کائنات سورج چاند ستارے کیوں چمت رہے ہیں یہ موسم کیوں بدل رہے ہیں ہوائیں کیوں چل رہے ہیں زمین غلے کیوں گھوگا رہے ہیں پانی کیوں نکل رہا ہے یہ سب نظام کیا صرف اس لیے کہ صبح ہم آئیں ڈرائی پورٹ پر ڈیوٹی ادا کرنے اور شام کو جا کے گھر سو جائیں پھر اگلے جن آئیں اور پھر شام ہو جائیں پھر گھر لوٹ جائیں کیا صرف اس لیے ہے ہم اپنی کمائی میں آزاد ہیں یا کچھ پابندیاں ہیں ہم اپنی ترتیب زندگی میں آزاد ہیں یا کچھ پابندیاں ہیں ان کا جواب انسان کے پاس کوئی نہیں تو قرآن ایک سوال اٹھاتا ہے ایک بات تو بتاؤ میرے بندو کیا تم اپنے آپ پیدا ہو گئے ہو خود بخود تو یہ تو کائنات کا قانون ہے ہیچ چیزے خود بخود چیزے نشد ہیچ آہیں خنجرے تیغے نشد ہیچ حلوائی نشد استاد سار تاغولا میں شکر ریزے نشد مولوی ہرگز نشد مولا ایرون تاغولا میں شمست و ریزے نشد ایک پورا قانون اقوال مرحوم میں بتایا ہے تو ام خلقوں من غیر شیش آپ پہی آگئے ہو خود بخود دوسرا سوال ام ہم الخالقوں یا تم اپنے خالق خود ہو اپنے آپ کو تم نے خود بنائے ہیں یہ دو سوال ہوئے ہیں اس سوال کے پیچھے منشا کیا ہے اگر تم خود بخود آئے ہو پھر تم سے کوئی مطالبہ نہیں جو مرضی کرو جھوٹ بولو سچ بولو حلال خواہ حرام خواہ کوئی مطالبہ نہیں ام ہم الخالقوں اگر تم اپنے خالق خود ہو پھر بھی تم سے کوئی مطالبہ کوئی نہیں جو مرضی کرو لیکن اگر ان دو سوال کے جواب نفی میں ہے کہ نہیں ہم اپنے آپ نہیں آئے تو پھر سوال کرنے والا کہتا ہے پتہ تو کرو تمہیں کس نے بھیجا ہے اگر اپنے آپ کے ہم خالق نہیں اور خود بخود بھی نہیں بنے تو پھر سوال ہے بتا کرو کس نے بنائے انسان کا بننا کتنا بڑا ایک شاہکار ہے پانی کے وہ دو قطرے جو آنکھوں سے نظر نہیں آتا تین اندھیروں میں اس پر تصویر بنانا اور اس قضر دقیق اور پیشیدہ طریقے سے اگر ایک سنٹی میٹر کے ایک کروڑویں حصہ ہیں ایک سنٹی میٹر کا ایک کروڑویں حصہ اگر اس کے ضرابر بھی کوئی نظام اوپر نیچے ہو جائے تو سر کی آنکھیں ماتھے کے نیچے سے ہٹ کر پاؤں کے نیچے چلی گئے اور پاؤں کیوں گی ہیں وہاں سے اٹھ کر ماتھے پر آکے جڑ جائیں اگر ایک سنٹی میٹر کا ایک کروڑا حصہ بھی اوپر نیچے ہو جائے کون حسابدان ہے جو یہ کر رہا ہے ہمارے ذمہیں نقفہ ٹھہرانہ ہوتا تو مرد کے دھائی کروڑ ہوتے ہیں دھائی کروڑ جرسو میں ہوتے ہیں اور ایک جرسو ماں عورت کا ایک انڈا عورت کا آگے دھائی کروڑ دھائی کروڑ بتا مرد کے ذرات جرسو میں ان دھائی کروڑ میں ایک اس انڈے کا ساتھی ہے باقی کوئی بھی نہیں اس دھائی کروڑ میں صرف ایک اس کا ساتھی باقی کوئی نہیں تو ساتھی کو تلاش کرنے میں مشکل یہ ہے کہ یہ جو عورت کا انڈا ہے اس میں ساتھ ہزار خفیہ کونڈ ہیں ساتھ ہزار خفیہ اشارات ہیں اور یہ جو دھائی کروڑ آگے مرد کے جرسو میں ہیں ان سم میں ساتھ ہزار خفیہ کونڈ ہیں ہر ایک میں ہے ساتھ ہزار ان میں ایک ایسا جرسو میں ہے جس کے ساتھ ہزار اس ساتھ ہزار سے مل کھاتے ہیں تو اس کو تلاش کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہر ایک کو دوسرے سے ملائے جائے ساتھ ہزار کو ساتھ ہزار سے یوں ملا کے دیکھے جائے یوں ملا کے دیکھے جائے یوں ملا کے دیکھے جائے ایک ایک کو ملائے جائے جو مل جائے گا وہاں نطفہ ڈھہرے گا یہ ملانا اگر ہمارے ذمہ کر دیا جائے چلو بھائی یہ تو پانی ہے ملاؤ تو پھر بڑے بڑے سائنسکان کٹھے ہوں گے جو سالو جی کے ماہر ہوں گے جنیٹک سائنس کے ماہر ہوں گے وہ اس کو تلاش کرنے کے لیے بڑی بڑی مشینریہ استعمال کریں گے پھر جا کر تین سال میں اس قابل ہوں گے کہ اس انڈے کا ساتھی تلاش کر سکتے تین برسے وہ بھی امکان ہے کہ مل جائے یہ کام مانکے پیٹھ کے اندھیروں میں خود بخود ہو رہا ہے خود بخود کیسے ہو رہا ہے یہ انڈا دھائی کروڑ جو رسوموں کو اتنی تیزی سے چیک کرتا ہے کہ صرف دو گھنٹے میں اپنے ساتھی کو تلاش کر ایک اس کے ساتھ مل جاتا ہے انڈا ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علها فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا اخر فتبارك الله احسن الخادق ثم انکم بعد ذالك لمیتون ثم انکم ثم انکم لوم القیامة عند ربكم تختصمون پوری کہانی اللہ نے سنائی کیسے بنا کس نے بنایا خود سرمت ہے فرانس کا ایک بہت بڑا گائنو کالوجسٹ تھا بہت بڑا زچا بچا کے امراض کا ماہر ڈاکٹر اس کا نام تھا مورس بکائی اس نے جب یہ اٹھارویں سے باریک ان آیات کو پڑھا وَلَقَتْ تَلَقْ لَلْإِنسَانُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ تِلِمْ ثمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْزَدَنْتِ قَرَارٍ مَّقِينَ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ میں نے انسان کو ماں کے پیٹ میں کیسے بنایا تو ان آیات کو پڑھ کر وہ کہنے لگا یہ علم تو آج کھلا ہے کہ انسان کیسے بنتا ہے کن مراحل سے گزرتا ہے اندر دیکھنے کا نظام کوئی نہیں تھا یہ کون ہے جو چودہ سو سال پہلے اتنی صحیح خبر دے رہا ہے جبکہ کوئی علم کا عالی موجود نہیں اندر کے نظام کو دیکھنے کیلئے یقیناً یہ خبر آسمان کی ہے انسان کی نہیں ہے ان آیات کو پڑھ کر وہ مسلمان ہو گیا تو انہیں کتاب لکھے بڑی زبردست بڑا مشہور پروفیسر تو مورس بخائی تو یہ خبر ہمیں اللہ سے ملی کہ تم خود نہیں پیدا ہو گئے تم اپنے خالق ہوتے تم ایک مطحہ نہ ٹھیرا سکتا تین اندھیروں میں دھائی کروڑ جرسونوں میں سے ہر جرسونے کے ساتھ ہزار کوڈز کو چیک کرتا 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 اس تیزی سے وہ گھومتا ہے کہ صرف دو گھنٹے میں اپنا ساتھی تلاش کرتا ہے اب ساتھی تلاش ہونے کے بعد بھی اگر اوپر سے اللہ کا عمر آتا ہے جڑ جاؤ تو وہ جڑ جاتا ہے مقلقا اللہ کہتا ہے نہیں تو وہ ہو جاتا ہے غیر مقلقا نہیں جڑنا تو تلاش کر کے بھی چھوڑ دیتا ساتھ نہیں پیچھڑ جاتا اور اگر اللہ کہتا ہے جڑ جاؤ جڑ جاتا ہے اور اگر ہڑ جاؤ ہڑ جاتا ہے اور یہ تین اندھیروں میں اللہ عرش پر مادہ فرش پر پھر ایک عورت کا مسئلہ تنہیں لاکھوں عورتوں کے اندر یہ وجود یہ چیز وجود بارے لاکھوں مادہ بکریاں اور گھوڑیاں اور گائے اور بھینسے اور بلیاں اور پتیاں اور گدیاں تو رج سوچ لجاؤ اور ہرنیاں اور مورنیاں کانگرو ساری کائنات کی مادہ کو تصور میں لیاں کہ کیا اللہ صرف ایک نصفے کو ٹھہر آ رہا ہے ایک وقت میں ایک وقت میں یدبر الامر من السماء الى الارض آسمان سے نظام چلاتا ہے زمین تک پہنچاتا ہے اور اس سارے نظام میں انسانوں کا جنات کا پرشتوں کا جانداروں کا بے جان کا متحرک کا ساکن کا ہوائی کا آبی کا ناری کا نوری کا خاکی کا جاند کا متحرک کا ساکن کا آگ کا پانی کا ہوا کا مٹی کا پتھروں کا پہاڑوں کا ہیروں کا موتیوں کا جواہرات کا تیل کا ٹرول کا گیس کا مادنیات کا اور میوچے پانیوں کا پڑوے پانیوں کا پھولوں کا کلیوں کا پُقابوں کا شاہینوں کا گدھوں کا چیلوں کا کوووں کا کبوتروں کا بٹیروں کا موروں کا کائنات کے پھلدار درختوں کا بے پھل کے درختوں کا کانٹے دار درختوں کا بے کانٹے کے درختوں کا بیلوں کا پھلیوں کا زیر زمین اوپر زمین پر پھلوں کا اندر کے باہر کے نظام کا سارے نظام کو چلاتے ہوئے کسی ایک جگہ بھی تو رب تھاک کے خطہ کھا جاتا یا غافل ہو جاتا تو اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا ما کانا ربک نسیع تیرا رب کبھی نہیں بھولتا لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنصَى بھول سے پاک بھٹک سے پاک آنکھوں کے سامنے آپ کے کام ہوتے ہیں غلط ہو جاتے ہیں آنکھوں کے سامنے کام ہوتے ہیں اور صحیح کرنے کے باوجود غلط ہو جاتے ہیں ذرا کائنات کے نظر تو دھوڑاؤ اس لیے گھاس کے کتنے تنکے ہیں صرف اپنے آپ اس چاردیواری کی گھاس کے تنکے گینوں ہر تنکے کو غزہ دینا اس کی سبزی کو بحال رکھنا اس میں جو خوش ہو رہے ہیں ان کی تعداد کو جان کے رکھنا ان کو گن کے رکھنا صرف آپ کے جو درخت ہیں ان پر کتنے پتے ہیں سبز کو الگ گلنا پیلے کو الگ گلنا جو گر گئے ان کو الگ گلنا جو ہواوں میں اڑ گئے ان کو الگ گلنا اور یہ سامنے جو خوبصورت بیل گوٹے لگنے ہیں ان کی جڑ جڑ کی تاریں تاروں کے ریشے ریشوں میں آنے والا پانی عزا اور ایک ایک ضرورت بروقت ان کو پہنچانا تاروں کسی کو سرخ رنگ دینا کسی کو پیلا رنگ دینا کسی کو سفید رنگ دینا کسی کو ملٹی کلک کلک کلر بنانا اور تطلی کے چھوٹے سے پرپر ڈیزائن بنانا اور مور پر لاکھوں قسم کے ڈیزائن بنانا پھر اس کو ناچ اور نخرہ سکھانا اکار کو چپڑ سکھانا سام کو بل کھانا سکھانا ہنکارنا اور زہریلا پن سکھانا شیر کو دھارنا اور چیتے کو چلانا اور بھیڑیوں کو غرانا سکھانا اور مشری کو تیرنا سکھانا ہواں کو گردش دینا پانیوں کو حرکت دینا زمین کو سکون دینا یہ سب ایک وقت میں کام ہو رہی ہیں اور کسی ایک جگہ بھی اللہ خطا نہیں کھانا وہ اللہ ہے ہمارا خالق وہ بے بدل بے خطا بنایا کیوں رہے بیکار بنایا یہ تو ہوا ابتداء پھر اس کے بعد بڑھنا شروع ہوئے بڑھنا شروع ہوئے ہڈیاں گوشت شکل خال بال کیا عجیب بات ہے ماں کے پیٹ میں بچہ پانچ مہینے روح کے ساتھ زندہ رہتا ہے ایک دفعہ سانس نہیں لیتا اور باہر آ کے پانچ منٹ سانس نہ لے تو مر جائے لہذا پیدا ہوتے ہی لیجو ڈاکٹر کو فکر ہے اس کو رونا چاہیے اس کو چیخنا چاہیے چیخ نہیں رہا رو نہیں رہا کیوں جب یہ روئے گا تو اس کے اگزام اللہ پھر پھرے کھولے اگر یہ روئے گا نہیں تو اس کے پھر پھرے بند دم گھڑ کے مر جائے گا پانچ مہینے ماں کے پیٹ میں رہا ایک دفعہ سانس نہیں لیا روح موجود دل کی دھڑکن موجود جسم کی حرکت موجود اس کا کھیلنا کودنا موجود پسانس کوئی نہیں لی رہا دل بھی دھڑکر آئے پھرپڑے بھی اور اس کو غزا بھی جا رہی اور خون بھی گردش کر رہا ہے اور اس کی گندگی بھی باہر آرہی سب کچھ ہو رہا ہے لیکن سانس نہیں لی رہا کیوں اگر یہ سانس لے تو یہ مر جائے تو پانی اندر چلا جائے جس پانی میں ہوتا تیر رہا ہوتا ہے کھیر رہا تو پانی اندر چلا موں بند کون ہے جو آرشوں پہ بیٹھ کر اندھیروں میں لاکھوں مادہ کے پیٹھ میں یہ سارے نظام کی نگرانی کر رہا ہے تو کیا صرف اس لیے نگرانی کر رہا ہے کہ باہر آکے ہم نا فرمن ہو جائیں اور باہر آکے ہم ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیں کیسے لیے سب کچھ نگرانی کر رہا ہے پانچ مہینے کوئی سانس نہیں ہے زندگی موجود ہے پانچ مہینے پھر کیا کر گیا پھر کیا کر رہا ہے اللہ کا اگلی بات فرماتا وغشیت قفیغ شائع پھر میں تمہیں پردوں میں لپڑتا ہوں یہ پردی کم لگاتا ہے لئے اللہ تفزع من ظلمت الرحم مان کے پیٹ کے اندھیروں سے تجھے ڈر نہ لگتا پھر اور کیا کرتا ہوں تیرے چیرے کو مان کی پشت کی طرف کر دیتا ہوں کسی ہے لئے اللہ تدر رکا رائحة التعام تاکہ پیٹ میں سرنے والے کھانے کی تکلیف تجھے نہ ہو پیٹ میں پہانا بنا پیٹ میں کھانا جلا اس کی کوئی بدگو تجھے نہ پہنچے پھر اور کیا کرتا ہے اللہ تعالی جعلت لکا متکن عن یمینکا ومتکن عن شمالک دائیں بائیں تجھے تقیئے لگاکے علمت کل جلو سطیبتن امک میں تیرے رب تجھے ماں کے پیٹ میں بیٹھنا سکھاتا ہے خیل نہ سکھاتا ہے پھر اللہ چیلنج کرتا ہے کوئی ہے اللہ کے سوا یہ کر کے دکھا دے کوئی ہے اللہ کے سوا یہ ابن آدم میرے بندے تو دنیا میں تو اب روٹی کے پیشے میرا نافرمان ہو گیا تو کہتا اب میں غلط ہاتھ نہ ماروں تو روٹی کہاں سے کھاؤں تو من اوصلہ الیکل غیوہ وانت جلینن قیبتن امک جب تو ماں کے پیٹھ میں تھا جب راستے بند تھے کوئی شکل نہیں تھی تجھے تک رزق کے پہنچنے کی تجھے وہاں رزق کس میں پہنچایا من اوصلہ الیکل غیوہ تجھے وہاں کون تھا رزق دینے والا وانت جلینن قیبتن امک تو ماں کے پیٹھ میں جھرا ہوا تھا کوئی ہے راستہ واستہ کسی باکٹر کے پاس کسی ماں کے پاس کسی باکٹر کے پاس کس حال میں بچے کو رزق پہنچا ہے لم ازل ادبر کی کا تدبیرہ میرا ارادہ تجھے میں پروان چڑھتا رہا چڑھتا رہا حتیہ انفذت ارادتی میں نے اپنے ارادوں کو تیری اندر وجود بخشا نوخن بنائے نوخن کے اوپر کور بنائے انگلیوں کو ڈھانکا پھر نوخنوں کو ڈھانکا پھر دیکھنے کے لئے خوبصورت آنکھیں بنائیں ایک آنکھ میں تیرہ کروڑ بلب لگے میں صرف یہ بہتری میری ایک آنکھ کھلی ہوئی ہے میں تیرہ کروڑ بلب سے اس وقت آپ کو دیکھ رہا ہوں تیرہ کروڑ اس میں چھبیس کروڑ بلب لگائے آئے یہ ریسیپٹر میں ان کو بلب کہتا ہوں چھبیس کروڑ بلب لگائے کوئی بل مانگا ایک تاراتی میرے گھر میں اس کا بل نہ دو پولیس کو کہتا ہے ان کو پکڑو کو پکڑوا دیتا کیا ہوگئے ایک تارات اس پہ دس بلب اللہ تعالی نے چھبیس کروڑ بلب لگائے اس میں چھے کروڑ بلب ایسے ہیں جو مجھے رنگ بتا رہے ہیں یہ سفید ٹوپی یہ نیلی ٹوپی یہ کالی ٹوپی یہ سوز پگڑی یہ سفید کرتا یہ کالی کئی کئی رنگ کا اگر اللہ وہ چھے کروڑ میرے بلب بجھا دے تو مجھے نظر تو آئے گا پر سارا جہان سفیدی ہو جائے گا مجھے ان درختوں کے حسن سے کوئی نفع نہیں ہوگی مجھے کالیم کا حسن میرے لئے بے پار ہو جائے گا اور یہ خوبصورت جو آپ نے سامنے درخت لگائے ہیں یہ میرے لئے دیکھے ہیں مجھے ہر چیز سفید نظر آئے گی ہر چیز سفید نظر آئے گی جہان میرے اوپر بے رنگ ہو جائے گا اگر اللہ ان چھے کروڑ بلب کو بشا دے چھبیس کروڑ بلب لگا کے بے کیا مانگا ہے کہ بس اس سے کسی کی گیٹی اور بہن کو نہ دیکھا کر نظریں چھکا لیا کر اور کوئی بہنی جو یہ بل آدھا کرتا ہو کوئی شاید لاکھوں میں ایک ہوگا جو یہ بل آدھا کرتا ہوگا ورنہ سب ہی ان کی آنکھیں بے حیاء ہوئی پڑی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے کبھی نہ بجلی کارٹی نہ تار کارٹی نہ کبھی گرفتاری دی نہ کبھی آنکھوں پر فالج گرائے اگر اللہ پپوٹوں پر فالج گرائے تم آنکھا پپوٹا اٹھا بھی نہیں سکتے کوئی یوں اٹھا کر لیکھنا پڑے گا ہر وقت ایسے میری جو دادی مرہومہ تھی اس کو آخر عمر میں یہ بیماری ان کے پپوٹوں پر فالج آ گیا تھا وہ ہر وقت ایسے گرے رہتے تو ان کو دیکھنا پڑتا تو تو یوں اٹھا کر دیکھتے تو اگر اللہ تعالیٰ ایک اشارہ کر دے جراد ان کی آنکھوں کے پپوٹے آنکھیں بے حیاء ہو چکی ہیں تو یہ ہمارا کہنا نہیں مانیں یہ اللہ کا کہنا مانیں تو یہ سارا نظام ماں کے پیٹ میں بنائے ایک لاکھ ٹیلی فون کے تار بنائے جو اللہ تعالیٰ نے کان میں ڈال دی ایک لاکھ کنیکشن ایزر ایک لاکھ کنیکشن ایزر دو لاکھ ٹیلی فون کی تاریں میشیں چھبیس کروڑ بلب اور ان کو ایک اشارہ میلی میٹر سے چھبیس کروڑ تاروں کو گزارا چار تاریں میلتیں تو سپارکن شروع ہو جاتی ہے چھبیس کروڑ تاریں پیچھے جا رہے ہیں کبھی تو سپارکنگ ہوتی کبھی تو سپارکنگ ہوتی پیچھے گئی پھر کان کا ایک بٹا تین حصہ ہماری باڈی کو پنٹرول کرتا ہے اگر یہ اللہ تعالیٰ کان کا ایک بٹا تین حصہ خراب کر دے تو یوں ہم جھونتے ہوئے جا رہے ہیں کچھتر آ رہے ہیں کبھی ادھر گریں کبھی ادھر گریں کبھی وہاں گریں کبھی یہاں گریں سارے کانٹینر پڑے کے پڑے رہ جائیں وہ سارا کسٹم کا عملہ گرہ پڑا ہو اگر صرف ایک بٹا تین حصہ کان اللہ خراب کر دے ہمارے یہ سب کچھ ماں کے پیٹ میں بن لائے بن لائے بن لائے آنٹیں بن لائے جگر بن لائے دل بن لائے دماغ بن لائے اور پون بن لائے انگیوں بن لائے ہاتھ بن لائے زبان بن لائے زبان کے ذائقے اتا کر رہے یہ اگلا حصہ نمکین چکھنے کے لئے درمیان والا حصہ میٹھا چکھنے کے لئے آخر حصہ کڑواہٹ کو چکھنے کے لئے تین ہزار چھوٹے جڑے سراخ ہیں جو آپ کو بتاتے ہیں نمکین کھا رہے ہیں میٹھا کھا رہے ہیں کڑواہ کھا رہے ہیں اگر اللہ تعالی ان پر پلسٹر کر دیں تو آپ کے لئے کڑواہ اور میٹھا برابر پتھر اور گوشت برابر نمکین اور ترش برابر دیکھ ایف ہو جائے سب کچھ کیا بل مانگا اللہ تعالی نے یہ سب کچھ اللہ نے بنایا تین اندھیروں میں لم ازل تدبر فی کا تدبیرا کمی کرتا رہا کرتا رہا کرتا رہا پھر کیا ہوا تیرے آنے کا وقت آ گیا تو افعیتو الی الملک المبکل بالارحام میں نے ایک فرشتے کو اتارا فا اخرجا کالا ریشت من جناحی ثم السبیل یسرا اس نے آکے پر مارا مارا اور تیرے ماں کے دروازے کو کھولا اور تجھے پروں کو اوپر نکال کے باہر لائے دیکھنے میں لیڈی ڈاکٹر کے آت میں دایا کے آت میں اور اللہ کی خبر یہ ہے کہ فرشتے کے پروں پر بیٹھ کر لیٹھ کر تو باہر آتا ہے اور جب تو باہر آتا ہے تو تیرا حالی ہے لا لکا سنن تقطع ولا لکا یدن تبتش ولا لکا رجلن تمشی تیرے مو میں طاقت نہیں دانت نہیں کہ کار سکے ہاتھ نہیں پکڑ سکے پاؤں نہیں کہ تو چل سکے تیری ایسی بے بسیع عالم میں جا گرتا ہوں اگر تو لکا عرقین رقیقین ینبعون لکا لبنا خالصا دافئن فی الشتا و باردن فی السیح میں تیرے لئے دو چشم تیری ماں کی چھاتی سے جاری کرتا ہوں جو گرمیوں میں ٹھنڈا اور سردیوں میں گرم تجھے پلاتے ہیں کیا میرے سوا کو یہ سب کچھ کر سکتا ہے اور کیا کرتا ہوں کیونکہ تربیت بڑا اٹھا کام ہے بڑا مشکل کام ہے تو اگر کام کیا کرتا ہوں جالتو لکا حنانا ہی صدر ابو بی تیری ماں اور تیرے باپ کو تیرے لئے بے قرار کر دیتا ہوں لا یاکلانے حتی تشبع ولا ینامانے حتی ترخز تو کھائے نہیں تو وہ کھا نہیں سکتے تو سوئے نہیں تو وہ سو نہیں سکتے تیری ہائے پر ان کی چیخ نکلتی ہے تیرے رونے پر وہ تڑپ تڑپ جاتے ہیں تیری بے قراری ہونے بے سکون اور برباد کر دیتی ہے یہ سب کچھ میں کر رہا ہوں اگر میں محبت کھین چلوں تو کوئی تمہارا پشاب نہ دھولائے تیرے لئے اٹھ کے نہ جائے تجھے ڈاکٹر کے پاس نہ لے جائے تجھے سکول چھوڑنے نہ جائے کوئی تھوڑی روٹی ہے روزانہ سکول چھوڑنے جانا اور لے کے ہم تو اس وقت دیکھو بیچاری مائیں پردہ دار خواتین لیبرکہ پہنے ومون شپایا ہوا جا رہی ہیں بے پرد بھی جا رہی ہیں باپ بھی جا رہے ہیں جن کو اللہ نے سہولت دی ان کے ڈرائیور بھاگے جا رہے ہیں وہ لینے جا رہے ہیں چھوڑنے جا رہے ہیں آسان کام ہے یہ ساری زندگی اس کی پندرہ بیس سال اس کی ڈیوٹی نگانا کیا یہ کیا کہا رہا ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں نے محبت ڈال دی اور اگر میں محبت کھین شروعوں اگر میں محبت کھین شروعوں جس سے اللہ کا کیا خوبصورت نظام ہے سامپ کو اللہ نے اولاد کیلئے دے رہن بنے وہ اپنی بچے خود کھا جاتا ہے اگر اللہ تعالیٰ سامپ کو بھی یہ شفقت دے دیتا تو فیصلہ بات سامپوں سے بھرا ہوتا سارا جگ جہان سامپوں سے بھرا ہوتا چاروں طرف سامپ ہی سامپ نظر آتے وحیطہ جنگلوں کی طرح یہ اللہ نے عجیب کمال کیا سامپ کو اپنی اولاد کیلئے بے رہن کر دیا اپنے بچے خود ہی کھا جاتا ہے جو گھوئی اپنے کسمت کا مارا بھاگ گیا نکل گیا وہ نکل گیا وقتی سارے وہ خود کھا جاتا ہے تو یہ سب کچھ اللہ پر فرماتا ہے میں نے کیا امہ باپ کو تیرے لئے بے قرار کیا شاتیوں سے دودھ نکالا اور تجھے وجود دیا ہاتھ پاؤں سب کچھ دیا جب یہ تجھے اس بے بیا پھر تجھے میں دنیا میں لائیا تو تیرے لئے فرش بشایا والارضہ پرشناہا تیرے لئے اس سورج کو نکال کے لائیا الشمس والقمر دائیبین تیرے لئے حمام کو چلایا یرسل الریاح مبشرات تیرے لئے پانیوں کو بارش سے برسایا تیرے لئے پانیوں کو بارش سے برسایا تیرے لئے زمین میں غلوں کو اگانے کی طاقت کو رکھا قدرہ پیہا اقواتہا پی اربعہ کے ایام اس سورج کو طباق بنایا باورچی بنا پکاؤ اور چانس کو حلوہ ہی بنایا کہ اس کی کرنوں سے شعون سے نیٹھاچ دالو تو تیرے لئے سمندر بنائے ہواللذی سخر البحر تاکہ یہ کنٹینر آسک نہیں سکت اگر سمندر نہ ہوتے تو سمندر نہ ہوتے تو آپ یہ نہ کام کرتے یہ اللہ نے ہم پر کرم کیا سمندر بنا دیئے اگر یہ سمندر نہ ہوتے زندگی ویسی ختم ہو جائے ہوا میں نمی سمندر کے ذریعے بادلوں کا بننا ستانمیں فیسد بقارات سمندر سے اٹھتے ہیں ساری قائنات میں بکھر جاتے ہیں جو سورج کی آگ کو کھنڈا کر کے مارو پر ڈال صرف اتنا نہیں کہ وہ بادل بن کے برس رہیں بلکہ ہر وقت ہر وقت ایک سیکنڈ میں ایک سیکنڈ ہے کیا کہہ رہا ہوں ایک سیکنڈ میں سولہ ملین تن سولہ ملین تن پانی بخارات بن کے ہوا میں اڑ جاتا ہے ایک سیکنڈ یعنی کوئی تقریباً چھتیس کروڑ من پانی ایک سیکنڈ میں کوئی ساڑھے تین کروڑ من پانی ایک سیکنڈ میں وہ بخار بنتا ہے ہوا میں اڑ جاتا ہے یہ کہہ کرتا ہے پر اوپر جا کہ شاکر ہی غمر ، سرا سےائی آشتا ہے تنا پرانڈ ساداتا یہ پار سامیeth جشمد اگر اللہ تعالیٰ سمندر میں بناتا تو ڈرائی پورٹ ہی نہ ہوتی ہم بھی نہ ہوتے زمین آسمان کا ہمارا ساری زمین کا نظام درم برم ہو جاتا تو اس سارے نظام کو اللہ چلا کر کہتا ہے میرا بندہ تو کہتا ہے نہیں کماؤں گا تو کھاؤں گا کھاؤں سے جھوٹ نہیں بولوں گا تو روٹی کھاؤں سے کھاؤں گا تو پانی کے بخارات کتنے پیسوں سے خرید کے ہوا میں چلائے تمہیں ہواوں کو کتنے پیسوں سے چلائے سورج کو کتنے پیسوں سے روشتی دی چاند کو کتنے پیسوں سے شوائی دی زمین کا فرش کتنے پیسوں سے بنایا لَمْ اَزَلْ اُدَبْ بِرْفِي كَتَدْبِیرَا تَمیرَا نِزَمْ شَلَا تَلِیے پانی تَلِیے ہوا تَلِیے نمکین تَلِیے میٹھا پر کتنا خوبصورت اللہ نے ہم پہ حسان جکایا هَذَا عَذٌ فُرَاطٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ حُجَاج یہ تیرے لیے میٹھے پانی کے چشمیں اور رگیں اور یہ تیرے لیے کڑوے بدغودار پانی کے چشمیں اور رگیں اور بیچ میں نہیں لے سکتا صرف ایسا بات بات کا پانی خراب نہ ہو سارے جہان کا پانی گندہ تو کوئی پردہ کبھی نظر آیا کوئی پتھر کوئی روڑھا کوئی ہماری جماعت گئی کپتاؤں وہاں سے آجے دو سمندر ملتے ہیں بہرہند بہرو کی انوز وہاں سے ستر کلیمیٹر آگئے تو میں نے کہا یار یہ دکھاؤ تو سی اللہ کی قدرت اللہ کہتا میں نے سمندر ملائے اور ان کے پانیوں کو میں نے ملنے نہیں دیا تو میں لے گئے بچہ پہاڑ اندر چلا جاتا ہے ادھر بہرہند آتا ہے ادھر بہرہو کی انوز آتا ہے سوپر شوٹ ہوتا ہوں کھڑے ہوگئے تو دور تک ایک لکیر یوں ہوں جا رہے یوں ہوں جا رہے دونوں پانیوں کو جدا کیا اللہ تعالی اور ایک جگہ آ کر یوں آ کر پانی تکراتا تھا ایسے موجیں ارسی تھیں اور اس میں جھاگ اور گلبلے بندے تھے میں سمجھا یہاں کوئی پتھر ہے جس سے پانی دونوں طرف ساتھوں تکراتا ہے وہ جو ہمیں لے کر گیا تھا جو میں سوچ رہا تھا اسی وقت اس نے کہا آپ کا کیا خیال ہے یہاں یہ پتھر ہوگا میں نے کہا ہاں کہنے میں کوئی پتھر نہیں ہم نے آگے جا کے دیکھا ہوئے صرف پانی آپ اس میں آکے ملنا چاہتا ہے اور اس کی مشریں میں اتنی زمیندار ہیں جب وہ بحر ہند کے کنارے پر آتی ہیں تو یوں واپس موجاتے ہیں اور بحروں کیا فینوس کی مشریں جب یہاں آتی ہیں تو یوں واپس موجاتے ہیں اس سمندر میں نہیں جاتی ہیں اپنے لئے الگ الگ نظام ہے اس پہ خطا نظام کے مالک کا نام ہے اللہ اور اسی اللہ کا نام ہے رب رب کہتے ہیں پالنے والا پالنے والا جو مچھر کو بھی کھلاتا ہے اور جبنوں کو اپنی ضرورت کے لئے بغیر بجلی کے اس کو جنرنیٹر دے کر اس کو بجلی عطا فرماتا ہے اوہو اقعب کو لمبے پر دے کر تیز نگاہ دے کر بے خطا جھپٹ سکھاتا ہے وہی اللہ ڈرائی پورٹ والوں کا بھی رب ہے وہی اللہ بازار کے تاجروں کا بھی رب ہے وہی اللہ کھیت کے زمینداروں کا بھی رب ہے اور وہی اللہ پیٹورٹ چلانے والے ڈرائیوروں کا اور سامان ہونے والے کلیوں کا بھی رب ہے جو رب کو رم من جاتا ہے اللہ اسے کافی ہو جاتا ہے تو پھر اللہ اللہ کیا کہتے ہیں اب اللہ ہم سے گلہ کر رہے ہیں فَلَمَّا تَرَارَعَا وَشْتَدْ عَبُدُكْ میرے بندرے تمہیں پتا ہے میں نے تمہیں کہاں سے چلایا تھا مٹی سے نطفے سے علاقہ سے مضغہ سے عضام سے لہم سے خال سے روح سے پھر دنیا میں ماں کی گود چھاتیوں کا دودھ پھر تجھے آہستہ 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 پروان چڑھا 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 کے جب تو ہوا جوان دانا اقل مند تو میری شریعت آئی یہ کر یہ نہ کر یہ چھوڑ یہ نہ چھوڑ ادھر چل ادھر نہ چل یہ دیکھ یہ نہ دیکھ یہ سن یہ نہ سن یہ کھا یہ نہ کھا میں نے کہاں یہ تو کر تو مجھو امید تھی کہ تو کرے گا کیونکہ میں نے دور پر اتنے احسانات کے امبار لگا دیئے تو احسان تو آدمی بھولتا نہیں ہے ایک وہ ہمارے محورانیں موں کھاوے تھے اکشر مر احسان تو جنور نہیں ہو دھر کا کتا مالک پہ بیٹے سے کوئی سوٹیاں کھاتا رہتا ہے چو بھی نہیں کرتا زیادہ مارے تو کچھ کے دائیں میں بھاگی آتا ہے اس کو ہور راتا نہیں ہے وہ باہر سے کوئی چھے فٹ کبھی آ جو تو اس کی ٹانگوں کو پڑ جاتا ہے صرف ایک روٹی کی اتنی وفا اور روٹی کھاتے کو بولائے ہیں وہ میرے والے صاحب رحمت اللہ رہے تھے تو ان کو جب ہم چھوٹ چھوٹے ان کو کتھوں کا بڑا شوف تھا تو ایک بڑا بھا ایک ہی کتھ مجھے یاد ہے باقی بھول گیا اس کا نام جیکی تھا تو یہ کتھ ہم تیمی تھا میں آپ کو بتا رہا میری عمر جب چھے ساتھ سال وہ نہیں کہاں سے یاد آئے گیا تو وہ کھاراتا تھا والے صاحب کہتا ہے جیکی تو رب کی قسم وہ روٹی چھوٹ کے بھاگا تھا تو تیمی جہاں کھڑی ہوتی تھی کھارے ہی پیری بیٹھ اٹھ کے بھاگتا تھا جہاں اللہ کہتا ہے اللہ اکبر آجاؤ نماز کے لیے یہ کتنے قسم والے جا کے بڑھتے ہیں آجاؤ آجاؤ تو کیا جیکی سے بھی ہی سے چلے جائیں ہوں اور تیمی سے بھی ہی سے چلے جائیں تو دروٹی کھا کے چھوٹے آجاؤ اتنی جفاہ تو نہ ہو کہ جانور سے بھی نیشے چلے جائیں اذنی بے وفائی تو نہ ہو کہ اللہ تعالی ہمیں جانوروں سے بھی نیشے دیکھنا شروع کر دے کہ خود تو تو تمہاری پوکار پر روٹی بھی شوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالی ہم سے پھر مطالب آتا ہے وفا کرو دیکھتا نہیں ہو کہاں سے تمہیں چلایا تھا ایسے ایک چھوٹی سی کتیاں ہمارے گھر میں آگئے میرے والدہ مرہومہ زندہ تھی تو وہ ان کو نوکروں کو کہتی وہ کھانا ڈالوا دیتا وہ وہیں جوان ہو گئی پھر والدہ کا بھی انتقال ہو گیا گھر ہمارا تعالی ہو گیا گاؤں میں بس جب جاتے ہیں ضرورت کی خاطر لانا تو بس چھوٹا بری رہور میں میں تمہیں جب بھی جاتا وہ کتیاں وہیں ہوتی تمہیں بڑا حیران ہو تب یہ چلی کیوں نہیں جاتی تب تو نہ کوئی چھلانے والا ہے میں اس کو کوئی حال پوچھنے والا ہے بھوک کی کسی کم پر رہی ہے تو مجھے یوں لگتا ہے جیسے مجھے زبان حال سے کہہ رہی ہو توری ماں سے وفا کر رہی ہو اس گھر وہیں مر گئی ہمارے گھر میں مر گئی ہمارے گھر میں مر گئی تو میرے بھائیو ایک کتے سے بھی ہماری وفا اگر گھٹ گئی ہمیں انسانیت کا ہم نے انسانیت کا کیا حق داتا کہ اللہ کہے اللہ اکبر اللہ حیعہ آجاؤ صرف پانچ وقت مانگتا ہوں سارا دن تو نہیں کہتا ہوں نفلیں پڑھو سارا دن نفل پڑھنا تو مطلوب بھی نہیں سارا دن مسلے پہ بٹھنا تو مطلوب بھی آجاؤ آجاؤ صبح صبح آجاؤ ظہر میں چھوڑ کے آؤ اثر میں چھوڑ کے آؤ مغرب میں عشاء میں جاؤ اب آرام کرو خجر پڑھ لینا کتنے ہیں جوٹ کے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے پھر ہم سے گلے کہا فَلَمَّا تَرَعْرَعْتَ ارے میرے بندے جب تُو جوان ہوا وَشْتَدْدَ عَبَذَكُ تیرے بازو مضبوط ہو گئے وَشْتَدْدَ عَذْرَكُ تیری چھاکی مضبوط چھوڑی ہو گئی تو اب مجھے انتظار تھا کہ اب اس کی نظریں چھوکیں گی کہ میرے حکموں پہ چلے گا تو انہیں کیا کیا بَا رَسْتَنِ بِالْمَعَاسِيَ عَبْدَسُو ارے برے انسان تو مجھے لل کرنے لگا لل کرنے لگا مجھا میری شریعت کو توڑ کر میرے حکموں کو چھوڑ کر کیا بھول گیا کہ پھر اوپر ایک رب ہے اور اس سب کے باوجود مَعَذَلِكَ اس سب کے باوجود جو تُو کچھ کرتا ہے انسال تنی آتائتو تو جب بھی سوال کرتا ہے میں تمہیں دیتا ہوں انسا غفرتنی غفرت لگ تو جب معافی مانگتا ہے میں تمہیں معاف کر دیتا تو میرے بھائیوں زندگی کا پہلا سوال یہ تھا ہمارا خالق کون ہے اور اس نے بنایا کیوں چونکہ اس سوال کو ہم اپنے علم سے حل نہیں کر سکتے تو اللہ نے ہم پیسان کیا اس نے نبیوں کو بھیجا اور ہمارے لئے ہمارے بھاگ جا گئے ہماری لوٹری نکل آئی ہمیں سب سے بڑے رسول کی امت بنا دیا ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نصیب کھل گئے ہم نے کوئی درخواست نہیں دیتا نہ کوئی گزارش کی آنکھ کھلی تو پتا چلا کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے پڑھنے والے ہیں تو یہ خبر نبیوں نے دی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمہارا ایک رب ہے تمہارا ایک خالق ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے جو تمہیں موت دے گا اپنے نبی کی خبر سنو سن لو اے قریش جیسے سوتے ہو ایسے مرتے ہو روزانہ تم سوتے ہو اسی طرح تم مر جاؤگے وَتَسْتَيْقِذُونَ وَتَحْيَوْنَكَ مَا تَسْتَيْقِذُونَ پھر جیسے تم روز بستروں سے اٹھتے ہو ایک دن آگا تم قبروں سے اٹھو گے پھر کیا ہوگا ثُمَّ إِنَّهَا الْجَنَّتُ عَبَدًا اَغِنَّارُ عَبَدًا پھر یا ہمیشہ کی آگ ہوگی یا ہمیشہ کی جنت ہوگی دو میں سے ایک چھکانا ہے یا عبا سفیان وَاللَّهِ لَتَمُوتُنَّ اے بُسُفِعَنَ اللَّهِ تِسَمْ تُمْ مَرَوْغَي ثُمَّ لَتُبْعَفُنَّ پھر روحائے جاؤگے ثُمَّ لَيُدْخِلَنَّ مُحْسِنُكُمُ الْجَنَّتَ وَمُسِيحُكُمُ الْنَّارُ پھر تمہارا نیک جنت میں جائے گا اور تمہارا برا جہنم میں جائے گا تو بھائیو صرف کنٹینر نہ وا گزار کرتے رہو تحقیق کرو بنانے والے نے بنایا کیوں ہے پتہ کرو زندگی کا رخ کیا ہے کون کامیاب ہے کون ناکام ہے پتہ کرو ترتیب زندگی ہے کیا تحقیق کرو ایسا نہ اسی غفلت میں مر جائیں اور آپ کا کام بڑا سنگین ہے لوگوں کے حقوق آپ سے وابستہ ہیں حقوق وابستہ ہیں اگر لوگوں کے حق مارے گئے تو آپ کو تو نماز میں نہیں چھوڑا سکی روزہ میں نہیں چھوڑا سکی حج میں نہیں چھوڑا سکی اور اگر حقوق ادا ہو گئے تو بڑے 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 نفل پڑنے والے مسلے پہ بیٹھنے والے اور کونے میں بیٹھ کے ضربیں لگانے والے اللہ اللہ کی صدائیں لگانے والے ان سے آپ بڑے درجے پا جاؤ گئے حقوق کا معاملہ بڑا سنگین ہے اللہ تعالی نے اس کے چہری کو بہت زبردست کر کے رکھا اور سب سے بڑا حقوں کے جان کا ہے تو سب سے پہلے قتل کے مقدمے پیش ہوں گے اور سب سے پہلے کیس لگے گا قابیل اور حابیل حابیل کو قتل کیا قابیل اور اس کے بعد مال کا حق سب سے سنگین ہے عزت کا حق سب سے سنگین ہے پھر عزت کے مقدمے لگیں گے پھر مال ہے پھر مال کے کیس لگیں گے ایک چارانے کے برابر کسی کے پیسے دبا لیے چارانے کے برابر تو بھی جنت میں رکاوٹ ہو جائے کسی کی امانت کو ہڑپ کر گئے ہیں تو اللہ تعالی فرمائیں گے جاؤ اس کو امانت واپس کرو وہ کہیں گے وہ تو رائی پورٹ پہ رہ گئے تو اللہ تعالی کہیں گے نہیں یہاں ہے موجود ہے میں نے مانگوالی ہوئی کہاں ہے کہ وہ دوزق کے آخری حصے میں پڑی اٹھا کے لائے دوزق میں سات حصے ہیں سب کے اوپر جہنم ہے اس کے نیچے ختمہ ہے اس کے نیچے لگا اس کے نیچے سعیر اس کے نیچے سقر اس سے نیچے جہین اور سب سے نیچے ہاویہ تو اللہ تعالی کہیں گے جا ہاویہ میں پڑی اٹھا کے لائے اب یہ مسلمان کی بتا رہا ہوں کافر کہ نہیں بتا رہا ہوں کافر کے لئے تو ویسے ہی کوئی حصاب نہیں ہے سیدھا ہی جہنم ہے یہ نیچے جہا رہا ہے جہنم کی آکھ میں جلا ختمہ اس سے شدید ہے اس میں جلا لگا اس سے شدید ہے اس میں جلا سعیر اس سے سخت ہے اس میں جلا سقر اس سے خوفناک ہے اس میں جلا جہینم اس سے خوفناک ہے اس میں جلا اور جہینم سب سے خوفناک ہے اس میں تلاش کرتا پھر رہا ہے وہ ہو یہ پڑا ہے کنٹینر اب اس کو اٹھا رہا ہے تو لے کے اوپر چڑھتا رہا چڑھائے گا چڑھائے گا چڑھتا ہے گا جب دو زفت کے کنارے پر آئے گا اور ایک قدم باہر ایک قدم اندر تو اللہ پھر دھکا دے کے سے نیچے گرائے گا پھر یہ گرتا ہوا حاویہ میں آئے گا اور پھر وہاں سے اس کو اٹھائے گا اور وہاں تک آئے گا یہ سلسلہ چلتا رہے گا جب تک اللہ کی طرف سے معافی نامنا مل جائے گا وہ کہے گا یا اللہ میں تو بچوں کیلئے کرتا رہا عبیری کیلئے کرتا رہا ان کو تو پکڑ وہ کہیں گا تو ہمارا کوئی سے لگتا ہی نہیں یوم یفر المرء من اخیہ وہ کہیں گے یا اللہ ان کو پکڑنا میں نے ان کے لئے کیا وہ کہیں گے تم ہمارے کوئی لگتا ہی نہیں ہم نے کوئی کہا تھا کرو ہم تمہارا تمہارا کوئی ناتہ نہیں کوئی رشتہ نہیں میں تو مارا گیا تمہارے لئے میں خود برواد ہو گیا تو حقوق کا معاملہ بھائی وہ بڑا سنگین ہے حق کسی کا کھا کے مر گئے تو اب کوئی نہیں جو ہمیں بچا سکے اللہ جس کو چاہے معاف کر رہو ایک الگ چیزیں میں اللہ کا قانون بتا رہا ہوں تو میرے بھائیو کہیں یہ مغفلت میں دنیا سے اُس نہ جائیں کہیں اس میں ہماری موت نہ آ جائے اگر ہم نے تحقیق نہ کی اور اسی طرح شلطنے سے رواج ہوں کر رہا ہے تم بھوکے میں چلے گے بھائیو اللہ کا راضی ہو جانا ہماری زندگی کا مقصد ہے اور اللہ رب ہے آسمان پر ہے زمین پر نہیں ہے ایک ڈاکو پڑا امام اسمعی کو وہ کہنے کے مجھے کیوں ڈاکا مارتا وہ کہنے کے میری روزی ایسے لکھی میری ہے اسی طرح لکھی تو انہیں فرمایا اللہ تو کہتا تمہارا رزق آسمانوں میں ہے انہیں کہیں چاہاں کہ اللہ نے کہا ہے کہ ہاں خیال اللہ میری توبہ میری توبہ ایک سال کے بعد اس سے ملکات ہوئے امینا نظوری کر رہا تھا کہ کچھ اور تو سناو تو نہیں اگلی یاد پڑی فَوَرَبَّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌ مِثْلَمَا أَنَّكُمْ تَنْتِقُونَ جیسے تم بول رہے ہوئے اب آپ جھٹلا سکتے ہیں کہ میں نہیں بول رہا آپ کے کان کے پردے پڑ رہے ہیں سٹیکر کی وجہ سے تو کوئی ہے جو کہے کہ نہیں مولی صاحب نہیں بول رہے تو اللہ تعالیٰ کہا رہا ہے مجھے زمین آسمان پر رب کی قسم کہ جیسے تمہارا بولنا حق ہے تمہارے رزق کا آسمان پر ہونا بھی ایسے ہی حق ہے تو کہاں گئے ہیں کہ کس نے من اغضب الرحمن یا اللہ کو کس نے غصہ دلا دیا جو اللہ قسم کھا کے کہہ رہا ہے کہ تمہارا رزق اوپر ہے نیجے نہیں ہے تمہیں شیطان شیطان کہے گا بھوکے مر جاؤگے بھوکے مر جاؤگے ہاتھ مارو جمع کرو سمیٹھو اللہ یعیدکم مغفرتا منہ وفضلا اللہ گرہ گبر میں گبراؤ نہیں میں ہوں میں آسمان پر ہوں بھولا نہیں ہوں یا ابن آدم خلقت السماوات والارد ولم آئیب خلقہن میرے بندے زمین بنائی نتھکا آسان بنائی نتھکا افیعینی رغیف عیشن اسوقہو الیک تو تمہیں روٹی کھلا کے تھا بھی لاؤں گا یا ابن آدم لی علیکہ فریضہ ولقہ علیہ رزق میرے بندے میری اطاعت تیرے ذمہ تیری روٹی میرے ذمہ ان خالفتنی کی فریضتی لم خالفت پیرست اگر تو میری اطاعت چھوڑ دے بے شک چھوڑ دے میں تجھے روٹی کھرانا نہیں چھوڑوں آئے لگی بحلول مجنو تھے بحلول بڑے مشہور بزرگوں میں سے مجنو مجنو شمار کیے جاتے کہا جاتا تھا حرون رشید کی سواری گزری پھر کیسے ہونچی جگہ پہ کھڑا کرنا گیا میرے الممنین تو انہیں ایسے پالکی سے پردہ اٹھایا قلب بیگ یا مقصد یا بحلول تو فرمانے لگے اللہ کے مانگوب صلی اللہ علیہ وسلم حجت الودا میں تشریف لے جا رہے تھے نہ ہٹو بچو کا شور تھا نہ اشم تھے نہ قدم تھے نہ پالکیاں تھیں ایک چار درم کا توٹل سامان تھا جس جو اونٹ پہ لدہ اولادہ ہوا تھا آئیتے آگے قدم پیشے ہشم تو آگے اللہ کو کیا جواب دے گا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آگے کہنے لگا اس میں بات کو پرتائن بدلہ کہا آپ کا کوئی کرزہ ہو تو ادا کروا دوں آپ کا کوئی کرزہ ہو تو ادا کروا دوں فرمانے لگے مقروض پہلے اپنے کرزے ادا کر لے پھر اوروں کے ادا کریں تو پہلے اپنے کرزے کو اتار لے اپنے کرزوں سے کیا مراد تھا کہ جو تو نے ظلم و ستم سے لوگوں سے دولت چھین کے کٹھی کی ہے پہلے وہ ان کو واپس کر وہ کرزہ اتار پھر میرے کرزے کی فکر کرنا تو اس کو شرمیندی ہوئی تو اس نے بات بدلی کہا چھے گو تو پھر آپ کا کوئی وظیفہ مقرر کر دوں آپ کو ملتا رہے باقائدہ مہانہ اور ہفتہ باری ملتا رہے تو وہ ہنس پڑے کہنے کہ حارون جو رب تیرا ہے وہی رب میرا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہیں تو یاد رکھے اور مجھے بھول جائے یہ کیسے ہو سکتا ہے تمہیں کھلائے اور مجھے بھول جائے کیا اس کے حضانے کم پڑ گئے یا اس کے ہاں کوئی لائن لنگ بھی لگی ہوئی ہے ہمارا نمبر نہیں آرہا ہماری فائل آگی نہیں جا رہی یا عبادی لوون اولکم و آخرکم انسکم و جنکم حیکم و میتکم ربکم و یابسکم صغیرکم و کبیرکم ذکرکم و انفاکم میرے بندوں اے جنات انسان و جن اول و آخر زندہ اور مردہ جوان و گوڑے خشک و تر چھوٹے اور بڑے مرد اور عورت آمو کی سعید واحد سب ایک میدان میں جمع ہو جاؤ فسا الوہی پھر مانگو مانگو باری باری نہیں دو دو چار چار میں اکٹھے مانگو اردو پنجابی ہندی سندھی بلوچی بروہی مکرانی سرائی کی سنسکرہ پیمل انگریزی فارسی ترکستانی فرقمانی سارے جہان کی زبانوں میں مانگو اکٹھے مانگو بیہ کو وقت مانگو تو یس موزہ جیجہم بختلاف لغاتہم و لہجاتہم تو تمہارا رب وہ رب ہے جو تم سب کی پکار کو الگ الگ زبانوں میں اس طرح سمجھے گا جیسے ایک کی سمجھتا ہے سمجھے گا پھر کیا کرے گا وَآتَا كُلَّ انسانِ تَمْمَسْلَا پھر تم سب کا چاہا تمہارا رب تمہیں دے دے مَا نَقَسَ ذَلِكَ مِنْ مَعِنْدِي اِلَّا كَمَا يَنْقُسُ الْمِخْيَةُ اگر تو دینے والے کے خزانے گھٹ گئے ہوں بخیر ہو گیا ہو پھر تو ٹھیک ہے بھئی پریشان ہو دینے والا صحیح روی بھائی دنیا کے بادشاہ جب دینے پی آتے ہیں تو وہ کمال کر دیتے ہیں کوئی رب سے لینا تو سیکھے نوشہ ایروان تھا نا نوشہ ایروان اس کے دربارے میں ایک ماہیگیر مشلی لے گیا آئی مشلی اس کو پسند آگی انہوں نے کہا چار ہزار اس کو پھر انہم دے دیا تو اس کی دینی سے شیری اس نے کہا آپ نے یہ کیا کیا آپ نے مشلی پہ چار ہزار دے دی اتنی بڑی رقم کل کو کسی آپ جرنیل کو دیں گے اس کی محنر پر چار ہزار تو وہ کہے گا یہ تو وہی چار ہزار ہے جو مشلی پہ دے دی ہے تو تو خزانے پہ بڑا دوج پڑے گا اب واپس لیں انہوں نے کہا میں باکشاہ ہوں میرے موہ سے نکل گیا کہ آپ کیسے واپس لوں انہوں نے کہا میں آپ کو ترقیب بتا جائے آپ اس کو بلا کر پوچھیں یہ مشلی کیا ہے بھئی نر ہے کہ مادہ وہ کہنا نر تو آپ کہنا مجھے مادہ چاہیئے تھی واپس لے جاؤ اگر وہ کہیں مادہ تو آپ کہیں مجھے نر چاہیئے تھی واپس لے جاؤ اس طرح آپ کا بھرم بھی رہ جائے پیسے بھی واپس ہو جائیں تو آکا چلو ٹھیک یہ عورتیں بڑو بڑوں کو پٹڑی سے اتار دیتی تو اس نے کہا ٹھیک ہے بھئی بلو آگیا کانو رہی یہ مشلی نر ہے کہ مادہ اس کو پتہ نہیں کوئی سمجھ لگی انہوں نے کہا حضور یہ تو خسرا ہے نا نر ہے نر تو بات جا بڑا خوش ہو انہوں نے کہا چار ہزار عورت آٹھ ہزار عورت اب وہ لے کے چلا تو ایک دینار گر گیا تو اس نے وہ بھی اٹھا لیا تو شیری تو پیچ اتاک کھا رہی تھی کہ یہ کیا وہ میری تو الٹا بیسی ہو گئی پھر اس نے موقع حنیمہ سمجھا انہوں نے کہا دیکھو یہ کیسا بخیل آدمی ہے اس کو شرم نہیں آتی آٹھ ہزار لے کے جا رہا ہے ایک گر گیا اس کے بھی اٹھانے کے چکر میں ہے یہ بلکل اس خوابے نہیں کہ اس کو نم دیا جائے اس کو بلا کے سر واپس لے اس کو پھر بلا لی تو نے یہ دینار کیا اٹھایا ایک گر گیا تھا تو کیا حرشہ انہوں نے کہا حضور اس سے آپ کا نام لکھا تھا کسے کا پون پڑ جاتا تو آپ کی بے عدوی ہو تھی انہوں نے کہا چار ہزار اور دے بارہ ہزار اور یہ تو دنیا کا بادشاہ ہے اور کبھی رب سے مانگنا تو سیکھو اللہ سے لینا تو سیکھ لو تو اس سے خزانے چھوڑے ہو گئے حکومت تو تنخواہ دیتی ہے اس کے خزانے کم پڑ جاتی ہے اللہ دیتا ہے اس کے خزانے کم نہیں ہوتے لیکن بھائی کوئی مانگنے والا ہو ان اللہ ہوا الرزاق ذو القوت المتین اللہ ہی رازق ہے اسی کے ہاتھ میں ساری دنیا کے خزانے ہیں کوئی مانگنے والا ہو اس سے لینے کا ذریعہ تقوہ ہے اس سے لینے کا ذریعہ نماز ہے اس کے لینے کا ذریعہ دیانت ہے اس سے لینے کا ذریعہ ایک صحابی ہے یا رسول اللہ رسل کی تنگی ہے کوئی وزیفہ بتائیں ہمارے نبی پاک صل اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کبھی لمبے وزیفے نہیں بتا یہ بعد میں آیا اتنے ہزار دفعہ یہ پڑو اتنے ہزار دفعہ یہ پڑو ہمارے نبی نے اتنے آسان عمل بتائیں ہیں کہ بڑا بھی کر سکے جوان بھی کر سکے چھوٹا بھی کر سکے بڑا بھی کر سکے امت کو مشکت نہیں دالا سوالات دفعہ یہ پڑو دس ہزار دفعہ یہ پڑو یہ کوئی نہیں ملتا حدیث پاک میں مختصر مختصر آپ نے فرمایا باوضو رہو تیرا رزق بڑھ جائے دو بے صرف ایک لوٹا پانی لگتا ہے جن میں پانی دفعہ تو ویزی کرنا ہے وضو تو اس کو لکھو اجاڑ کے رکھ دے ہمارا ایک فیملی کا تھا وہ چیف انجینئر تھا جب پورے مغربی پاکستان کا ایک چیف انجینئر ہوتا تھا پورے مغربی پاکستان کا ایک تو اس نے ساٹھ کی دہائی میں کروڑوں روپے پٹھے کی ساٹھ کی دہائی جب لوگوں کو سیکڑوں نظر نہیں ہے تو اس نے کروڑوں پٹھے کی تو وہ کہتا میں آج مر جاوہ میرے پتران کوئی پروار نہیں میں آج مر جاوہ میری دین کوئی پروار نہیں میں اپنے کانوں سے جن تو ایک دن اس کا بیٹا کہہ رہا تھا وہ مر گیا پھر اس کا بیٹا کہہ رہا تھا جگہ دی ساڑھا پہ وہ حرام نہ کٹھا کر دا اس کا بیٹا کہہ رہا ہے کہ کسی ساڑا پیو حرام پٹھا نہ کردہ تو اس نے کوئی سو خدہ سا لے گئی اللہ سے بغاوت کر کے کبھی کوئی حرہ نہیں ہو سکتا دیکھو یہ درخت جڑ سے نکل جائے دنیا کی کوئی طاقت حرہ نہیں جو اللہ کی بتائی ہوئی ترتیب سے ہٹ کے چلتا ہے کبھی اس پہ بہار نہیں آسکتا تو بھائیو اللہ کا نبی بتا رہا ہے باوضو رہو رزق پڑھے گا اور اللہ تنگی اور فراخی سے آزماتا ہے ہمارے لئے نمونہ لوگ نہیں ہیں ہمارے نمونہ کرتے ہیں اللہم مجعل رزق آل محمد ہم کہتے ہیں یا اللہ میری اولاد کو فراخی دے اور ہمیں کہا بھی ہے کہ یہی مانگو اور بلکہ ایک دفعہ ایک صحابی مانگ رہے تھے یا اللہ صبر دے تو آپ نے پیچھے سے یوں لات مال صحابی جن کا جنتی ہونا مرنے سے پہلے اللہ نے کہہ دیا اے میرے نبی میں تیرے تمام صحابہ سے جنت کا وعدہ کرتا یہ وہ شخص ہیں آپ نے پیچھے سے یوں لات مال وہ کیا کر رہا ہے کیا مانگ رہا ہے واللہ کی آزمائش کو سہلے کر کہہ رہا ہے یا اللہ مجھے صبر دے یا اللہ مجھے صبر دے کیوں مانگ رہا ہے روکا ایک صحابی آئے آپ کی عادت مبارکت ہی اگر کوئی صحابی مسجد میں نہیں ہوتا تھا تین دن تک نہیں آتا تھا تو پوچھتے پھر فلان کیوں نہیں آرہا وہ کہتے جی سفر میں تو اب ضعاق فرماتے وہ کہتے جی بیمار ہے تو اب حال پوچھتے تو ایک انشاری صحابی تین دن گزر گئے آئی نہیں صحاب نے کہاں چلے گئے کہا جی بیمار ہیں وہ ہو چلے ان کا حال پوچھیں جاکہ دیکھا تو ان کو الٹی پہ الٹی جائے صحاب نے پوچھا بھی کیا ہوا کہاں نے یا رسول اللہ وہ تین دن پہلے مغرب کی نماز آپ کے پیشے پڑی تھی تو آپ نے یہ صورت پڑھتی تو وہ قیامت کو سن کر میں ایسا ڈرا میں نے کہاں یا اللہ جو سزا دینی نہیں دیلے آگے مجھے کچھ نہ کہنا آگے مات کر دے تو وہ آیا ہوں تو الٹی پہ الٹی آ رہی ہے ایوں تو الٹی کھاؤں تو الٹی تو آپ ایک دم غصے میں آ رہی ہے میں نے کہاں تو نے اللہ کی رحمت کو کیوں اتنا پابند کر دی کیوں اللہ سے تو نے یہ تکلیف مانگ لی تو نے یہ کیوں اللہ سے کہا یا اللہ یہاں بھی سکھی کر دے آگے بھی سکھی کر دی پھر آپ نے یہ اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا توٹ کے ایسے بیٹھ کے جیسے وہ بیماری ہے ہی کھو یہ تو مسئلہ امت کے ساتھ کیا لیکن اپنے ساتھ کیا کیا کہ اسرافیل آئے تھال بڑا رشنی رمال سے ٹھکا ہوا اور اکر آپ کے سامنے رکھ دے کہا یا رسول اللہ مجھے اللہ نے آپ کے خدمت میں بھیجا ہے یہ سارے جب پہ قضانوں کی چابیہ ہیں اور اللہ تعالیٰ فرمارے ہیں اگر میرا حبیب پسند کرے گا تو میں عرب کے پہاڑ سونا چاندی بنا کر اس کے ساتھ چلا دوں اب آپ کے اشارت فرمائے عبدان رسولہ او ملکان رسولہ آپ غلامی والی نبوہ چاہتے ہیں کہ بادشاہی والی نبوہ چاہتے ہیں تو آپ نے فوراں فرمائے بہلا عبدان رسولہ میں غلامی والی نبوہ چاہتا ہوں بادشاہی والی نہیں چاہتا ہوں ٹیک لگا کے کھانا نہیں کھا ہمیشہ اس طرح بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے جیسے غریب اور مسکین آدمی بیٹھ کے تھے سارے جنگی ایسے بیٹھ کے کھانا کبھی چوک نہیں ہماری کبھی ٹیک نہیں لگائی ایک دب حضرت عائشہ عبداللہ تعالیٰ نے عرض کر دیا رسول اللہ اگر آرام سے بیٹھ کے کھا لیں ٹیک لگا کے کھا لیں تو آپ بیٹھے بیٹھے سجدے میں زمین پچھلے زمین پچھلے رکھ دیا پھر سر اٹھا کے فرمایا عائشہ غلام ہوں اپنے رب کو غلامی دکھا بادشاہ نہیں ہے غلام تو سارے دنیا کے خزانوں کو رد کر دیا ہے کجھ نہیں چاہیے پھر اولاد کا نمبر آیا تو اولاد کے لئے تو ہر کوئی فراخی مانتا ہے تو اللہ کے نبی نے ہاتھ ہوتا ہے اللہم جعل بسک آل محمد اوطا یا اللہ آل محمد کی روزی ٹھوڑی کر ہم کہتے ہیں اللہ ہماری اولاد کی روزی زیادہ کر دے اور آپ نے کہا اللہ میری اولاد کی روزی تھوڑی کر دے تھوڑی کیوں کروئی کہ کوئی قیامت کا جن مجھے تانہ نہ دے سکے کہ اپنی اولاد کے تو مزے کروا گئے اور ہمیں دکھوں میں ڈال سارے دکھ اپنے گھر میں رکھتے فاصمہ رضی اللہ تعالیٰ جیسی بیٹی بیمار ہوئی چار بیٹیوں نے سب سے محبوب بیٹ اب ان کا حال پوچھنے گئے ایک صحابی عمران بھی ساتھ آپ نے دروازے پہ دستک دے کے فرمایا بیٹی میں اندر آجوں میرے ساتھ عمران بھی ہے تو حضرت فاطمہ نے اندر کہا کہا رسول اللہ میرے گھر میں تو چادر کوئی نہیں پردہ کرنی تھی آپ نے اپنی چادر اتار کر اندر کہا میرا بچہ اس سے پردہ کرتا تو باپ کی چادر سے پردہ کیا دونوں اندر آئے حال پوچھا تو حضرت فاطمہ کا دل پسیج آنسو چھا لگتا کہا رسول اللہ بھوک پہلے سے تھی روٹی گنات اب بیماری آرہی ہے تو علاج کا سبب کوئی نہیں صاحب میں حضرت فاطمہ کو گلے لگا لی اور خود بھی رونے لگ گئے کہ اتنے با اختیار ہستی ہیں کہ یوں ایک اشارہ کر دیں تو ارد پہاڑ سونا چانی بند کے قدموں میں پھیر ہو لیں اس اختیار کے بعد آپ رو رہے ہیں کہہ رہے ہیں میرے اچھی والذی باث اباق بالحق مَا دُقْتَ مِن ثَلَاثَتِ اَيَّا مِن تَوَاقَ از ذات کی قسم جس نے تیرے باپ کو نبی برحق بنائے ہے آج تین دن گزر چکے میں نے ایک لقمہ نہیں کھایا اور اگر میں چاہتا تو یہ سارہ عرب کا پہاڑ میرے لیے سونا چانی بن جاتا پر میں نے رد کر دیا نہیں یا اللہ مجھے نہیں چاہیے اے میری بیوٹی تجھے مبارک ہو اللہ نے تجھے جنت کی عورتوں کا سردار بنا دیا جس سرداریاں سونے چاندی کے زیور پہن کے نہیں ملیں صبح و شام کے جوڑے بدل کے جس سرداریاں نہیں ملیں یوں فاقے درداش کر کے یہ جنت کی سرداریاں ملی ہیں اور ایک سفر میں حضرت فاطمہ کون رب دلانا کے اس میں ایک کجاوے سے رونے کی اب وہ دونوں بچوں کے رونے کی آواز ہے تو آپ آگے تھے حضرت فاطمہ کا اونٹ تیشے تھے تو وہاں سے بھاگوئے واپس ہیں کیا ہوا میرے بچوں کو کیا ہوا کہای رسول اللہ بھوک سے توڑا پریں کیا آس بھی ہے بھوک بھی ہے تو آپ نے سارے لشکر میں پتہ کروا کوئی پانی کوئی پانی پورے لشکر میں پانی کوئی تو آپ نے کہا تو آپ نے اپنی زبان مبارکوں کے موں میں ڈالی ہوئے سے چھوستے رہے چھوستے رہے چھوستے رہے یہاں تک کہ وہ بھی پرسکون ہو گئے پھر آپ نے واپس کیا اپنی زبان سے سوا کر ان کی بھوک کا سامان کیا دودھ بھی کا سامان نہیں کیا کہ اگر کل کو میری امت پہ فقر آئے اور فاقہ آئے تو کوئی گلہ نہ دے سکے کہ اپنی اولاد کے تو مزے کروائے ہمیں کن مصیبت میں ڈال اپنی اولاد کے لئے کربلائیں قائم پر ہو گئی اسے منظور کر لیا آپ تشریف فرمائے ہیں اپنی اولاد سلمہ سے کہا ایک پرشتہ آ رہا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں آیا خصوصی علاقات کو آ رہا ہے کسی کو اندر نہ آنے دینا امی سلمہ پہرے پہ کھڑی ہو آپ اندر اتنے میں حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہیں سے کھیلتے ہوئے آئے تو انہیں دیکھا اللہ کے نبی اندر میں اندر جانا چاہا امی سلمہ نے پکڑنا چاہا تو انہیں ایک دم شلنگ لگائی اور چھلاوے کی طرح اندر گئے تھوڑی دیر کے بعد اندر سے زور زور سے رونے کی آواز آئیں تو امی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نہ رہ سکیں بھاگ کے اندر آئیں دیکھا تو آپ نے حسین کو یوں گلے سے لگائے ہو اس طرح سینے سے چمکایا ہوا اور زور روح سے آپ روائے تھے پھوٹ پھوٹ تو امی سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان آپ کیوں رو رہے ہیں تو آپ نے ارشاد فرمایا وہ جو فرشت آیا تھا مجھے ابھی خبر دیکھ کر گیا کہ میرے اس لال کو میری ہی امت شہید کر دی مجھے وہ مٹی دکھا کر گیا جہاں سخون گرے گا اور حضرت حسین کا ایک گول ساری زندگی بچا سکتا تھا اولاد بچا سکتا تھا اور رزق بچا سکتا تھا وہ کیوں قربان ہو گئے کوئی یہ نہ کہہ سکے بچوں کو کہاں سے کھلوں کوئی یہ نہ کہہ سکے گھر کا خرچہ کھنے جلوں کوئی یہ نہ کہہ سکے بچوں کو کپڑے گاں سے پہنو بائیس آدمی آل رسول کے کربلا میں شہید ہوئے بائیس جن کے خون کا ایک کپڑا زمین آسوان سے زیادہ قیمت کی اور ان کے سر نیزوں پہ چلا دیئے گئے اور ان کے بے گور و قفن لاشے پڑے جے بزن بھی نہیں کیا جسے اگلے جن دنوں اسد نے آکھوں کو قبریں خودیں رفن کیے اکامت تحت لیے سبق دے دیا گیا کہ ہم روٹی پہ بکنے والے نہیں ہیں ہم سونے چاندی کی کھنک نہیں سنتے ہمیں دنیا چکا چونہ نہیں کر سکتی ہم اللہ کے قربان تو ہو جائیں گے لیکن ہم اللہ کے حکم اور اس کی شریعت سے آگے قدم نہیں اٹھائیں گے مجھے تو پتہ نہیں ہے مجھے جنت میں لیے کہ جہنم آپ کو بھی نہیں پتہ جنت ہے کہ دوزر حسین کو تو پتہ ہے میرے لیے جنت واجب ہے صرف جنت نہیں واجب بلکہ جنت کے نوجوانوں کی سرداری میرے لیے ہو چکی ہے حسین اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں کتنے اتنے ہیں آپ نے خبر دیتے تو یہ تو اگر یزیر سے کوئی ہاتھ میں ہاتھ میں لاوی دیتے تو کیا سر پڑتا یعنی جنت کا تو کوئی فرق نہیں پڑنا تھا جنت تو پہلے میں چکی اللہ تو پہلے راضی ہو چکا تو اولاد بھی بچ جاتی مال بھی بچ جاتا زندگی بھی بچ جاتی بیویاں بھی ہوتی بائیس آدمی جس خاندام امام الزن العبدین ساری رات رویا کرتے سوتے نہیں ساری رات روتے تیک دن ان کے غلام نے کہا حضور آپ کیوں ساری رات روتے تو انہیں فرمایا یعقوب کا تو ایک یوسف کم ہوا تھا وہ بھی اسے مل گیا تھا روتے روتے اس کی آنکھیں ختم ہو گئیں میرا تو سارا گھر میری آنکھوں کے سامنے دبا ہو گیا میں کیسے چین کاؤں مجھے کہاں قرار آئے یعقوب کے یوسف کی جدائی چالیس غلط اس کو رولیتی چلی گئیں آنکھوں سے ماظر ہوگا روبے اللہ نے وقف کر دیا میرے تو سارا گھر میرے آنکھوں کے آگے زبا ہو گیا مجھے قرار کہاں سے آ جائے گا اور حضرت حسین کا ایک بول سارے خاندام کو بجا سکتا ہاں لیکن پھر عشق و محبت سارے یہ بیکار لفظ ہو جاتے پھر یہ داستانیں حماقت بن جاتی ٹیبو کی شہادت بے وقوفی ہوتی اور میر صادق کی غداری بڑا اکل مندی کا سودا ہوتا جنرل وقت خان کی شکست بڑی بڑی ناماکول چیز ہوتی اگر مرزا الہی بخش اور نغاب شجاو دولہ اور نجب خان جنہوں نے دلی کا سودا کیا پھر یہ ہماری تاریخ میں بڑے سنیری حروف سے لکھے جاتے اور نماب سراج الدولہ بڑا بے وقوف حکمران لکھا جاتا اور میر جعفر کو بڑے سنیری حروف سے لکھا جاتا تو میر جعفر نے کمال کر دیا جاگیر لی لی اولاد کو بچا لیا مغومت لی 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 لیکن ہم نے آج تک اس پر لانت برسائی ہے اپنے ہارو ہوں کو ہم نے اپنا ہیرو بنایا ہے میدان کربلا میں شہید ہونے والے وہ ہمیں آج تک رولاتے ہیں جن کی تلواریں اون سرنگین ہوں جو تخت و تاج کے مالک بنے ان کے لیے آج بھی ہمارے سینے میں آگ ہے جو بھڑکتی ہے تو میرے بھائیو آپ کے ساتھ لوگوں کے حقوق و عبستہ ہیں تو وہ پیسے کی چمک بڑو بڑوں کو پہلا کر رکھ دیتی ہے حسلہ کر رکھ دیتی ہے اس لیے اللہ تعالیٰ کے نبی نے اپنے گھر میں اس قربانی کو رکھا کوئی اتراز نہ کر سکتا کوئی یہ نہ کہہ سکے خود تو مزے کی ہے ہمیں برباد دیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دو جہان کے خزانوں کی چابیاں لے کر آئے دو جہان کی سرداریاں لے کر آئے دو جہان کی کامیابیاں لے کر آئے ان کے طریقوں پر چڑو میرے بھائیو فقر بھی پرچا ہے ہم دنیا میں پرچا دے رہے ہیں ہم امتحان کے کمرے میں باتھو ہیں کسی کو اقتدار کا پرچا ملے کسی کو طاقت کا پرچا ملے کسی کو زوف کا پرچا ملے کسی کو فقر کا پرچا ملے تو اس کی خودداری کا امتحان ہے کسی کو غنا کا پرچا ملے تو اس کی صحاوت اور رحمدری کا امتحان ہے کسی کو حکومت کا پرچا ملے تو اس کی انصاف کا امتحان ہے کسی کو طاقت ملے ہے تو اس کی توازوں کا امتحان ہے کوئی عورت بنی ہے تو اس کی پردہ نشینی کا امتحان ہے یہ میرے بھائیو ہم امتحان میں ہیں پرچے دے رہے ہیں قریب پرچا واپس لے لیا جائے گا رات نے انشاءت فرمایا کہ مبارک ہو فقرہ ہو یہ مالداروں سے پانچ سو سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے آپ نے فرمایا سب سے پہلے میں جنت میں جاؤں گا اور میرے ساتھ میری عمد کے غریب لوگ میرے ساتھ ساتھ جنت میں جائیں گے تو دیکھو میرے بھائیوں کسی کا حق نہ مارا جائے اے وہ کھانا سڑا ہوا نا تو ہم نہیں کھائیں گو گندہ ہے سڑ گئے کھٹا ہو گیا چھوڑ دو جھوڑ دو کھٹا ہو گیا جھوٹ کے پیسے سے پکا ہوا مرغا وہ بھی کھٹا ہے کھڑا ہوا ہے یہ ماتھے کی آنکھ کو نظر نہیں آتا ایمان کی آنکھ کو نظر آتا ہے تو میرے بھائیوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی فاتیزہ اور مبارک زندگی کو مشعل رہ بناو ان کے طریقوں پر اپنی تیارت کرو اپنی نوکلی کرو اپنی ملازمت کرو عبداللہ بن مبارک کے والد مبارک ہے غلم ایک ترکی سردار کے باق کی راکھی کرتا ہے ایک دن وہ باق کا مالک کہنے گا مبارک انار توڑ کے لاؤ وہ توڑ کے لائے تو وہ کھٹا تھا کبھی کھٹا دوسرا لاؤ انہیں دوسرے درخ سے توڑا وہ بھی کھٹا تھا کبھی یہ کھٹا ہے تیسرے درخ سے توڑا تو وہ بھی کھٹا تھا وہ کہنے گا اللہ کے مندے تجھے دس سال ہو گئے باغ بانی کرتے ہوئے تجھے آج تک یہ نہیں پتا چلا کہ میٹھا پودا کونس ہے میٹھا اور وہ کھٹا کونس ہے میں نے کہا حضور آپ نے مجھے باغ بانی پہ رکھا ہے چکھنے پر تو نہیں رکھا مجھے دس سال ہو گئے میں نے ایک دانہ نہیں چکھا تو وہ حیران پریشان ہو گئے چند دن گزرے تو وہ مالک پریشان بیٹھو گا تو غلام مبارک نے کہا حضور آقا پریشان کیوں ہیں کہنے کے بیٹی جوان ہو گئی ہے سوچ رہوں رشتے اس کے آ رہے ہیں کما کرو تو کہنے کے شادی کے تین طریقے ہیں یہودیوں کا یہ قسائیوں کا یہودی پیسہ دیکھتے ہیں نہ حسب نہ نصب نہ شکل عیسائی شکل دیکھتے ہیں حسن دیکھتے ہیں مسلمان دین دیکھتا ہے اگر مسلمانوں کے طریقے پر کرنے ہیں تو دینداری دیکھ لو یہودیوں کے طریقے پر کرنے ہیں تو پیسہ دیکھ لو اور شکل صورت حسنیوں کے طریقے پر کرنے شکل صورت دیکھ لو سن کے اٹھ کے آگیا اپنی بیوی سے کہنے لگے آج میرے غلام نے یہ بات کیا ہے اور اس غلام کی دینداری کا حال یہ کہ دس سال ہو گئے کہتا میں نے ایک دانا نہیں چکھا کیا خیال اپنی بچی اس سے نہ نکاہ میں دیتے ہیں کہنے کے اس سے مبارک بات اور کیا ہوگی تو غلامی سے اٹھ کے سرداری پیالہ نے پہنچا دیا مالک نے اپنی بیٹی سے نکاہ کر دیا اس سے عبداللہ بن مبارک پیدا ہوئے جو دوسری صدی کے سب سے بڑے عالم بنے سب سے بڑے مجاہد بنے والا مالے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ عبداللہ بن مبارک اور صحابی میں صرف اتنا فرق تھا کہ صحابی میں دیدار رسول کیا تھا اور یہ دیدار سے محروم تھے ورنہ صفات میں کوئی کمی نہ سی ابراہیم بن ادم والد ادم بضو کر رہے ہیں دریا کے کنارے تو بھوک بڑی شدید لگی تھی سیب اٹھا کے کھا لیا پھر کہنے گا رہے پتہ نہیں کس باغ کا پھل میں نے بغیر اجازت کے کھا لیا یہ تو حرام ہو گیا یہ کیا بنے گا تو اس دریا کے ساتھ ساتھ چل پڑے چلتے 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 کتنی مسافت کے بعد وہ باغ آیا باغ میں پہنچے تو وہاں کے محالی سے کہنے بھا یہ باغ کس کا ہے کہ یہ تو شاہ بلخ کا ہے تو وہاں سے بلخ پہنچے بڑی مشکل سے دروار میں حاضری ہوئی کہ حضور آپ سے ایک سیب حلال کروانے آئے ہیں کہ میں دریا پر وضو کر رہا تھا بھوک بڑی شدید تھی فقیر آج میں ہوں سیب بہتا نظر پڑا میں نے کھا لیا پھر بعد میں ایک خیال آیا کہ میں نے کوئی اجازت ہی نہیں لی تو پتہ چلا کہ آپ کے باغ سے ٹوٹا ہوا وہ سیب تھا آم مجھے اللہ کے واسطے وہ ماف کا تو بادشاہ نے کہا کل بتاؤں کل بتاؤں گھر گئے اپنی بیوی سے کہنے کے ایسا ایسا میں کہا لیں کہ تو ہے کون اپنا نصب بتاؤ کہ میں عمر فاروق کی نصب سے کچھا کل بتاؤں آ کر بیوی سے کہنے کے ایک درویش آیا ہے نصب فاروقی ہے تقویہ یہ ہے کیا کہلے بیٹی اس کے نکامے نظر بڑی مبارک بار اگلے دن جب اس کو دروار میں بلائے کہا لیں ہمیں ایک شرط پر ماف کریں گے کہ کیا کہا میری بیٹی سے نکاح کرنا پڑے کہ یہ تو کام نہیں ہو سکتا میں فقیر آدمی وہ شہزادی جوڑ کے سے بٹھے کہ پھر ہمیں ماف نہیں کرتی سنو نے فرمایا اچھا میں یہ کڑوا گھنڈ پیتوں لیکن پھر میری ایک شرط ہے کہ شادی کے بعد آپ کی بیٹی آپ کے بھر سے کچھ نہیں کھائے گی جو میں کمائی کر کے لاؤں گا وہ ہی کھائے گی آپ کو منظور ہے کہا مجھے منظور ہے تو میری بیٹی سے شادی پھر اشفر اللہ نے ابراہیم بن ادھم کو پیدا فرمایا انہوں کو اللہ نے ایسا مخام اور مرتبہ وخشا کہ جبل ابی قبیس پر کھڑے تھے جبل ابی قبیس وہ پہاڑہ جس طرف سعودیوں نے محل بنا دیا بیٹی اللہ کے بالکل سامنے جو محل ہے یہ وہ پہاڑ ہے جس کا نام ہے جبل ابی قبیس یہ وہ پہاڑ ہے جس پر پھڑے ہو کر ہمارے نبی نے چاند کو اشارہ کیا تو اس کے دوٹ پڑے ہوئے تھے اور حدیث میں ہے کہ سب سے پہلا پہاڑ یہ بنایا گیا تو اس پر کھڑے تھے تو فرمانے لگے اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں اگر اس پہاڑ کو کنی چلو تو یہ چل پڑے تو ایک دم پہاڑ میں ہر تک شروع ہو گئی تو اس پر ایسے پاؤں مار کر کہنا ہے کہ ٹھہر جا میں تو خالی مثال دے رہا تھا بہری جہاز کا سفر تھا تمندر میں توفان آ جائے جہاز دولنے لگا لوگوں کی دعائی مچ گئے ایک طرف کونے میں چادر میں سر دیکھے پڑے ہوئے تو لوگوں نے آ کر ان کو جھنجھوڑا اللہ کے بندے ہم غرق ہو رہے تو زیٹا ہوا ہے تو کہنے کہ بھئی اللہ کی تقدیر پہ راضی ہوں جو چاہے کرے وہ کہا نہیں نہیں دعا کرو اللہ ہمیں بچائے ہم نے کہا شاہ توڑ کے بیٹھ گئے کہنے کہ اللہ تُنہیں اپنی قدرت تو دکھا دی اب اپنی مہربانی بھی دکھا یہ کہنے تھا کہ مہربانی دکھا دے تو اٹھے ہوئی موج وہیں دم توڑ گئی اور سمندر ایسے ہوگا جیسے تیل 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 حرکت نہیں کرتا پانی حرکت کرتا ہے کہنہو قدر زیتن ایسے ہوگا جسے تیل کا فعلہ ہو تو میرے بھائیو کہیں ہم حقوق میں پکڑے نہ جائیں پیسہ کوئی چیز نہیں ہے آج کی میل ہے اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے آج ہے کل چلا جائے گا کسی کا اقتدار کبھی سلامت نہیں رہا فقر غنا کی چکی ہے جو چل رہی ہے جسے زمین گردش کرتی جہاں دن وہیں رہا جہاں صبح وہیں شام جہاں بہار وہیں خزان کوئی گھر ہمیشہ سلامت نہیں رہتا کوئی گھر ہمیشہ وہ غنی نہیں رہتا فقر زنا آتے جاتے ہیں اللہ کو راضی کرنا اپنی زندگی کا موضوع بناؤ آپ لوگ کی ذمہ داری بڑی ہے یہاں سے ساری تجارت کا دروازہ ہے اگر آپ تجارت میں رکاوٹ بنوگے ملک پہ تنگی ہے یہ اس تنگی کے ذمہ دار آپ پھرو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ہوں بازار میں چند یہودیوں کو دیکھا دکانوں پہ تو پریشان ہو کر کہنے گے یہ کیا ہوا ہماری تجارت جہود کے ہاتھ میں چون جا رہی ہے آپ نے اس کو ناپزند فرمایا کہ بازار میں یہودی کیوں آگیا تو ہم میرے بھائیو اس امت کے اجتماعی اجتماعی کام میں آپ لوگ آپ حضرات اس وقت شریف تجارت کسی بھی قوم کی رگ ہوتی ہے رگ شاہ رگ ہوتی ہے نبیوں کا پیشہ ہے اور اس میں گھفلے پہ شمار ہو چکا کیونکہ پیسے کے پجاری ہمیں گن چکا ویسے کو سب کو سمجھا جا رہا ہے تو بھائی میں یہ عرض کرنا ہے تھا آج آپ بھائیوں کے سندوں میں تو بھائی پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہے اور بھی کم ہیں زمانے میں محبت کے سوا راہتیں اور بھی ہیں وصل کی راہت کے سوا ہیو اپنے اللہ کو اللہ کو موضوع بنا کر چکے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک پاقیزہ زندگی لے کر آئے ہیں وہ کھلی کتاب کی طرح ہے اس کو سامنے رکھ کے زندگی گزارو آپ نے اتجارت کو خود کر کے دکھائی زندگی دارے کے اصول بتائے حکومت کر کے دکھائی خاند بن کے دکھائی باپ بن کے دکھائی بھائی بن کے دکھائی سردار بن کے دکھائی فقیر بن کے دکھائی تازی بن کے دکھائی حاکم بن کے دکھائی پڑوسی بن کے دکھائی جرنیل بن کے دکھائی سپاہی بن کے دکھائی امام بن کے دکھائی نماز بن کے دکھائی روزہ دار بن کے دکھائی طواف کر کے دکھایا احرام بن کے دکھایا منا اور عرفات کے مناظر خود کر کے دکھائے رات کی زندگی کو کر کے دکھایا دن کی زندگی کو کر کے دکھایا بازار کی زندگی کو سمجھایا مسجد کی زندگی کو سمجھایا معاشر کی زندگی کو سمجھایا قصب حلال کی ترتیب کو بتایا ساری ترتیب زندگی کو سمجھایا اس کے پیچھے جلو اس کو اپنا محور بناو محبوب بناو یہ جہن بھی بنے گا وہ جہن بھی بنے گا کسی نبی کی زندگی محفوظ نہیں صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کی زندگی کھلی کتاب کی طرح موجود ہے میں صرف دو باتیں بتاک ہوں صرف دو بات کسی بڑے سے بڑے بادشاہ کو دیکھو اس زمانے میں یہ پچھلی صدیوں میں کہ اس کا دن تاریخ پیدائش سال مہینہ کتنا کو محفوظ ہے دنیا میں سب سے بڑا فاتح ہے چنگیز خان چنگیز خان جو ساتھیں صدی میں ساتھیں صدی میں یہ شخص آیا ہے یہ دنیا میں سب سے زیادہ فتوحات کا مالک قبل مسیح سکنگر بڑا فاتح بود رہا ہے ایک وہ تین سو تیس قبل مسیح پیدا ہوا اور تین سو اور چھپن میں وہ مر گیا تین سو چھپن میں مر گیا بس اتنا لکھا ہوگا ایک جگہ پڑا تھا تیرہ جون تیرہ جون کو مر تیرہ جون تین سو چھپن پیدا کس دن ہوا وہ تاریخ مجھے کسی کتاب میں نہیں چنگیز خان کا پیدا ہوا کم مرہ سال لکھو دن مہینہ کڑی گھنٹا کوئی نہیں ہمارے نبی یتین پیدا ہو رہے ہیں فقیر پیدا ہو رہے ہیں مسکین پیدا ہو رہے ہیں باپ کا ساہہ اٹھ چکا ہے گھر میں فقر ہے مکیہ جیسی سنگلاف زمین ہے عرب جیسا بلیلکل تحزید سے قطع ہوا دیس ہے لیکن ذرا دیپا اللہ نے کیسے حفاظت فرمائی سب پاریخ قیدائس بارہ ربیل اول آم الفیل بائیس افریل پوائنچ سو تک تر عیسوی ہمارے مہینے میں دوڑے گئے ان کو بھی حصہ مل گیا یک کم جیٹ جیٹ ہارڈنگ یک کم جیٹ چھے سو اٹھائیس بکر میں صبح ہو پیر کا دن صبح ہو کے چار بش کر پینتالیس منٹ پر آپ دنیا میں تشریف لائیں تریسک سال چار دن آپ نے زندگی گزاری ہے کمری لحاظ سے محرم صفر ربیل اول اکاسک سال دو مہینے تیس دن آپ نے زندگی گزاری ہے جنوری پروی کے مہینوں کے لحاظ سے بائیس ہزار تین سو تیس دن اور چھے گھنٹے آپ کی زندگی ہے دنوں کے لحاظ سے آٹھ ہزار ایک سو چھپن دن ہیں آپ کے غارہ جرا سے جو سفر شروع ہوا اور حجرہ عائشہ میں جا کر جس سفر کی منزل آئی جو نبوت کا آپ نے جھنڈا اٹھایا تیس سال آٹھ ہزار ایک سو چھپن دن آپ کے بنتے ہیں کار نبوت کے جس میں آپ صبح بھی روئے شام بھی روئے دن بھی روئے غوات بھی روئے پیڑ پتھر بھی باندھے پیون لگے تاٹھ کے کپڑے تاٹھ کے پیون بھی لگائے اور پتھر بھی کھائے اور داند بھی ٹھڑوائے راتوں کو بھی تڑپے دن کو بھی بے قرار ہوئے اور سامنے صرف ایک حضب تھا کہ میری امت بخشی جائے میری امت بخشی جائے رو رو کے منعیا ہے نو علیہ السلام پخار اٹھے یا اللہ برباد کر دے ایک نہ چھوڑ موسیٰ علیہ السلام پخار اٹھے یا اللہ آنکھیں درسادے شہر برباد کر دے ایک نہ چھوڑ اور آپ کے میرے نبی کو جو پتھر پڑے اہد میں دانت پوٹا ہو کے ہوش ہو کے گرے تو ہوش میں آتے گا یا اللہ انہیں کچھ نہ کہنا انہیں کوئی خبر نہیں ہاں ہاں جو کافروں کے لیے بھی شبکتیں دے گیا اس کی امت نے اسی کے خلاف بغاوت کا جھنڈا بلند کر دیا تو کسی نبی کا نصب نامہ محفوظ نہیں ہے ہمارے نبی کا نصب آدم علیہ السلام تک اسی کشتوں تک جاتا ملتا ہے بیسے علیہ السلام کا نصب لوقہ میں اور متہ دو انجیلیں آج کل پڑھی جا رہی ایک لوقہ ایک متہ لوقہ کی انجیل میں اکیس رفتے متہ کی انجیل میں دیارہ وقت تو اور یہ وقت صرف دعود علیہ السلام تک آگے میں لیکن ہمارے نبی کا نصب چلتا ہے تاریخ میں تاریخ میں کتنا اونچ نیچ آیا ہیر پھیر آیا اور آدم علیہ السلام تک کتنے ہزار برس ہیں اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی ہمارے نبی کے نصب کو شپنے نہیں دیا ایسے کھلی کتاب کی ترہ روشن کر کے دیا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد المناب بن قسی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لووی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانا بن خزیم بن مدرکہ بن ایلیاس بن مضر بن نظار بن معد بن عدمان بن عدمان بن عد بن حمیسہ بن سلامان بن عوز بن بوز بن قموال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن يدلاب بن طابق بن جاہم بن ناخش بن ماخی بن عفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن صنبر بن يثربی بن يخزم بن يلحن بن ارعوى بن عادي بن زیشان بن عسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناخذ بن زارع بن سمی بن مزی بن عوز بن عرام بن قدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن نحور بن سرول بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفق شاد بن سام بن نوح بن لامق بن نتوشال بن ادریس بن یارو بن ملحل ایل بن تینان بن آنوش بن شیس اور بن آدم علیہ السلام ایسے نبی کے امتی ہو کر پھر وہی کریں جو سب ظالم کرے بددانت کرے رشت خور کرے جھوٹا کرے ضغباز کرے کھرے بھی کرے تو اللہ کا نبی گموں کسے دکھیں تو بھائیو اس کے طریقے پر آؤ میرے ساتھی کہنے گے تو یہ ہنسہ بنامہ کیوں سناتا ہے کیوں سناتا ہے کیوں سناتا ہے اس کی کیا ضرورت میرا ایک بیک گراؤنڈ میں زمیدار کا بیٹا ہوں اور ہم لوکل زمیدار ہیں مہاجر نے جو ہماری اپنی روایات ہیں ہمارے باپ دادے کے مراسی ہوتے تھے اب بھی اور اب تم شہروں میں آگے تو وہ معاشر ختم ہوگے لیکن ہمارا بچپن تو جہاد کا بھا تو دیرے آواز محفلیں آواز یہ جو مراسی تھے یا کہ کیا کرتے تھے صرف ہماری تاریخ کرتے تھے اور کوئی کام اور اس پر سب سے پہلے ان کو گندم ملتی ان کو چاول ملتا ان کو گڑ ملتا دو زمانی یہی چیزیں بڑی جو گڑ بندہ پیادی فکر آ رہی ہے چاول آ رہی ہیں کپا آ رہی ہیں پانگ آ رہی ہیں سال سے پہلے مراسی کا ٹوپا آج ہی میرا ٹوپا بھرے آئے تو انہیں کام کیا کہ کوئی کئی بھائی ہے کوئی حل مارے آئے کچھ ہوئی نہیں کام کیا ان کو ہمارا نسب یاد ہوتا تھا کوئی آٹھ دس پشتیں یاد رکھتے تھے ہمیں یاد نہیں ہم میں تو زیادہ پردادے کے نام کو جانتا اس کے آگے میں کوئی نہیں جانتا لیکن وہ تیچھے تک چلے جاتے تھے فلانے کیا سرداریاں فلانے کیا سرداریاں فلانے کیا سرداری اس پر وہ ٹوپا گندم گندم کی بوریاں سارے سال کا خرص اب بھی اب بھی وہ ہیں ان کی نسل جب میں گھر جاتا ہوں اور ان کو خبر لگ جب میں آگیا تو ایسا ہمارے دیرے کا گیٹ ہے میں یہاں بیٹھوں وہاں سے وہاں سے وہ یوں ہاں مئے تارک جمیل دے دیرے قیم پھر میرے مئے اللہ باک دے دیرے قیم مئے ناتلی دے دیرے سلامت مئے گانے دے دیرے سلامت دیکھو نہ میرا دادہ سلامت رہا نہ پردادہ نہ پیو میں بھی سلامت نہیں رہوں گا لیکن اس کے باوجود ہو جا اچھا لگرہ طلب ایک بہتاری تاریف کیتے جانے سوٹی جس پڑی جانے اس کے جس کہتے ہیں ہماری جبان میں یہ تارک جمیل دے دیرے قیم کبھی کسی کی دیرے قیم رہے یہ کتنا بڑا جھوٹ ہے او یہ کتنا بڑا ناممکن ہے دیکھیں انسان اپنی تاریف سن کے خوش ہو جاتا ہے تو آج بھی جب وہ آج ہیں یہ دو چار نام لیتے ہیں رتہ نوٹ دینے رتہ لہے جہاں مجھے پتہ سارے چرسی ہیں ابھی عید میں میں تھا تو آگر آج ساوا نوٹ لینے ساوا رتہ نہیں رہنا پانچ سو لے گئی تو کام کیا ہے صرف تاریف کرنا پیو دادے کے نام کنانا اور کچھ نہیں تمہیں خیال ہے یا پتہ نہیں نماز فبول ہے کہ نہیں قبلیق قبول ہے کہ نہیں روزہ قبول ہے کہ نہیں پڑا تھا کسی زمانے میں پتہ نہیں وہ قبول ہے کہ نہیں ہے یہ تقریرہ ممبر پہ بیٹھنا تو ویسی بڑا خطرناک ہے کہ واہ واہ آدمی کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے پتہ نہیں یہ قبول ہے کہ نہیں ہے میں کہا میں اللہ کے نبی کا مراسی بن جاتا ہوں میں اس کی نسل کے گنگوں میں اس کی جس پڑھوں گا میں چھوٹا فرزمی ظاہر ہوں آج تاکہ اپنے پیوزہ دے کے مراسوں سے وفا کر رہا ہوں تو بڑی وفاؤں والا ہم کہے سے کہیں یا رسول اللہ میں تو تیرا مراسی تھا اور میرے پاس کچھ بھی نہیں خالی جولی ہے کچھ بھی نہیں تو میرے بھائیو اپنی حسبت کی قدر کرو پیسے کو غلام بن کے مر جانا کوئی زندگی تمہ سے تمہ سے مر جانا خطے خطے ہم یہ کیا جانا ہے ہاں زندگی بنانی ہے گزارنی نہیں ہے زندگی بنا کر مرنا ہے اتنا کاروبار ہو گیا اتنا کر رہا ہوں یہ جو بڑے طائر بہتیں ان کو جی شوق چڑھا رہتا ہے ہونے اتنا کر دو ہونے اے پلانٹ وی لالو ہونے اے پلانٹ وی لالو ہونے اے بھی لالو بھائی کہیں تو بچ نہیں کرو کہیں تو اللہ کو بھی یاد کر کہیں تو واپس بھی لوٹو اس لئے نہیں آئے کہ دنیا بناتے بناتے مر جائیں حساب دینا پڑے گا حضرت تعریف کیس نے کہا یہ دنیا کا قلعہ سے ایک جملے میں بتائیں تو فرمانے لئے کہ حلال ہوا حساب حرام ہوا عذاب حلال اس کا حساب دینا پڑے گا حرام کا عذاب ہوگا جو کر میں کر میں جتنا زیادہ کماؤ گا جتنا زیادہ حساب دینا پڑے حلال ہے تو حساب ہے حرام ہوا تو مارے گا تو بھائیو اللہ نے ہوا الَّذِي خَلَقَ لَقُمَّا فِي الْأَرْضِ جَمِعَا کہ تمہارے لئے بنائے بشک کرو کماؤ ملین چلاو فتریاں بناو مذہوری کرو اقصری کرو پر اللہ سے در کے کرو بھائی اللہ اس کے رسول کو راضی کرتے ہوئے کرو کرو گئے سکھ پاؤ نہیں کریں تو اپنے پاؤں پہ پھل ہڑی مار کے مر جائیں ہماری زندگی کی سب سے بڑی میراج ہے تو میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے وہ راضی ہو گئے تو میرے کام بن گئے پھر فخر میں بھی مزے ہیں اور دھنا میں بھی مزے ہیں بادشاہی میں بھی مزے ہیں بزارت میں بھی مزے ہیں مل میں بھی مزے ہیں اور اگر اللہ ناراض ہے تو ریڈی چلا کے بھی بنا باد ہوئے سوائی میں ہاتھ جوڑتا ہوں بھائی اللہ کے بن کے چلو ایک دفعہ مجھے بھی آپ کی پوٹ سے واسطہ پڑا تھا اس دن سے مجھے خیال تھا یا اللہ کبھی میری یہاں بات ہی کروا دے میں نے منگوائی ہارویسٹر سو ایک دن آیا تو سعید علامہ اگلی دن آیا تو بیٹری آئی وہ ڈاکٹر آسف ہوتا تھا اس پر کس سے ہماری سلام دعا دی میں نے کہا جی میری جان تو بجاہ تیس ازار روپیہ لگ رہا ہے انہیں نے آپ کا ایک پسہ نہیں لگے اچھا جی بہت اچھا اگلی دن آیا تو بیٹری آئی ایک یہ جو کرین والے کی بیٹری گٹ سٹارٹ کی جب اگلی دن بیٹری لے کر آئے یہاں رکھتی سٹارٹ کریں سٹارٹ نہ ہو پرشانی اللہ سٹارٹ کیوں نہیں مت ماری گئے آخر ہوں 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 ہمارے ڈرائیور میں جو نیچے جا کے دیکھا تو جو پائی پیجارہ تھا پٹرول کا وہ کسی نے کینچی سے کٹ دیا بیٹرول کا وہ کسی نے کینچی سے کٹ دیا بیٹرول کا وہ کسی نے کنچی سے کٹ دیا اور اگلی دن عید کی شٹیوں ہو رہی دس دن کے لئے ہفتے کے لئے پورٹ بند ہو رہی اور وہ ہفتے کا جو مجھے کرایا پڑیا تو وہ اتنا ہی تھا جو پہلے مانگ رہے تھے تی سزا میں کہے گئے یا اللہ تو بھی کوئی مدد کر تو ہمارے ڈرائیور کو ہفتے نے گاسو جی اس نے وہ اور اثر کا وقت ہو رہا اور بالکل گیٹ بند ہونے کو تھا اب وہاں سے جاتے پائی پلاتے تو ہی کے لئے نہیں سکتی اور اگلے دن شوپیاں تو اس نے یہ بالپنی ہے تو اس کو اوپر سے کٹا نیچے سے کٹا اس کو پائی پھنسایا اور جو سٹارٹ کیا تو الحمدللہ وہ وہ فیول اوپر سے لگیا جب نکال کے اس موڑ پہ پہنچے تو وہ جو تھی نا پینسل اوپا تھا گئی مقبت پاری کرنی ہے باقی کم سکتا ہے تو دیکھو بھئی یہ حال لوگوں کا مت کرو اللہ کو میں نے کہا یا اللہ تولی باری غلطی کیتی تے آخری غلطی کیتی دوبارہ ادھے میرا مو نہیں ہونا انچہا ہوئی لوگوں کے ساتھ یہ نہ کرو اللہ کو جان دینی ہے اور حقوق کا معاملہ بڑا سنگین ہے بڑا خوفناک ہے اگر ذنہ میں رہ گئے تو برباد ہو جائیں اور آپ لوگوں نے ادا کرتے ہیں تو میں آپ کو قسم کھا کے کروں بڑے بڑے تحجد گزار بھی آپ کے درجوں کو نہیں کون سکتا ہماری جماعت گئی ادھر منڈی باور دی تو وہاں ایک اب تو سبن سکر ہو گیا اس وقت تو اے صحیح شریف اس کا نام وہ صبح سوینے جاتا ہے سبزی منڈی سبزی منڈی جا کے وہاں منڈی میں کام کر کے کچھ پیسے بناتا تھا پھر وردی پہنی آفس میں گیا آپ نے آنے گیا جہاں گیا واپس آیا وردی تاری سیدھا غلہ منڈی جو لے جاتا وہاں پلے دار بن جاتا بوریوں اٹھانا چڑھانا شام تکوان مزدوری کرتا تھا پھر شام کو اگر صبح کی مزدوری شام کی مزدوری تنخواہ کو ملا کر پھر وہ اپنا گزارہ کرتا تھا میں بڑا حیران ہوا میں نے کہا بھئے اگر کسی نے ولی اللہ دیکھنا ہو تو اس کو دیکھ لو لوگ کہتے ہیں فلان گدی نشین فلان بزر میں کہتا ہوں یہ سارے گدی نشین اسے بڑا گدی نشین دیکھنے میں سب انفلیکٹر اور حقیقت میں پڑا ولی ایسا ولی کہ اللہ ہی قسم بڑے بڑے گدی نشین اس کی ہوا اس کی گرد کو نہیں پاسکتا اچھا میں نے یہ واقعہ ایک دیان میں ذکر کرتا پھر اس نے امرا بھائی بھیجا اس کا بھائی لاہور آیا پھر انہوں نے مجھے فون کے جس کا پتہ بتائیں پھر انہوں نے اس کو پتے پر میں کہا یہ اس کا پتہ ہے وہاں پہنچ جائے پھر ایک صوبی دار ملا تو مجھ سے کہنے لگا میں نے چلا جب لگایا تو میں نے ساری حیرہ پھری چھوڑ دی تو میرا افسر مجھ سے کہنے اگر تیرا گزارہ کیسے ہوتا ہے مہاں کہا ہو جاتا ہے پھر نہیں ہوتا تھا نیت نہیں تھی اب نیت کر لیے وہ ہو جاتا ہے کہ نہیں میں تم مجھے حساب کر کے بتاؤ کہ اتنی تنخاہ میں تم مہینہ کیسے گزارتے ہو اس نے کہا کہ اگر آپ حساب مانتے ہیں تو دو سال ہو گئے میرے گھر میں سال نہیں پکا ہم چٹنی سے ہوتی کھاتے ہیں لیکن ہم اتنے مطمئن ہیں کہ ہمارا سینہ کھلا ہوئے اور دل مطمئن ہے اور چھین اور سکون ہے کہ ہم کسی کا حق نہیں کھا یہ صوبے دار وہ ولی اللہ ہے کہ بڑے بڑے عبدال بھی اسی گرد کو نہیں پہنچ سکتے ہاں اللہ کے نبی نے فرمایا جو صوب سے شام تک اپنے بچوں کو حلال کھلانے کے لیے کمائی کر رہا ہو اور اس میں تھک جائے تو شام کو جب گھر جاتا تھا اس کے سارے گناہ معاف کر چکے تو میرے بھائیوں بابوزو رہو نماز پڑھو اللہ سے مانگو رزق اللہ کے خزانوں سے آئے براہ راست آئے گا وہاں سے آئے گا جہاں سے خواب قیل بھی نہیں ہے لیکن یہ ایمان یہ یقین یہ گھر بچ نہیں آتا اس کو سیکھنا پڑتا ہے جو ہم کہتے ہیں جماعت میں جاؤ چلہ لگاؤ چار مہنے لگاؤ یہ ایمان کو سیکھنے کی محنت کہ اس درجے کا ایمان بنے اگر آدمی اپنے مفادات کو قربان کرنے کیونکہ مفاد قربان کرنے کے لئے بہت بڑا ایمان چاہیے نماز پڑھنے کے لئے تھوڑا سا ایمان لیو تو آدمی نمازی بن جاتا ہے تھوڑا سا اور آجائے تو روزہ دار بن جاتا ہے تھوڑا سا اور ایمان بن جاتا آدمی زکاة دینے والا بن جاتا ہے بہت بڑا ایمان چاہیے اپنے معاملات کو اپنے اخلاق کو اپنی دنیا کو شریعت کے تابع کرنے کے لئے بہت بڑا ایمان چاہیں تو کرو گے تو بھائیو اللہ کچھ انکائے گا یہ جہان بھی بنائے گا وہ جہان بھی بنائے گا آپ لوگ ہماری سرسبزی اور خوشحالی کا ذریعہ نہیں یہ ہماری ڈرائی پورٹ اگر یہ اللہ کے رسول اور اس رب کے بتا ہوئی ترتیب پر ہوگی تو ملک خوشحال ہوگی اب دیکھتے ہیں یہ کیا حال ہے غربت جس ملک کا نظام سود پہ ہو وہ کبھی خوشحالی نہیں آتی پھر آگے حینت پہ ہو جائے بددیانتی پہ ہو جائے اور اوڑے رقابتیں ہو جائیں تو پھر اور پہ ہی آجاتا تو آپ ہمارے لئے بہت قیمتی لوگ ہیں آپ کا یہ ٹرپٹ چلانے والا ہو یا یہ سپائی ہو یا یہ کلاپٹر ہو کوئی بھی ہو بڑے قیمتی لوگ ہیں آپ پر دار و مدار ہے سارے ملک کی خوشحالی